اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی امید ہے دوستہ اب آپ خیر وافیت سے ہوں گے دوستو آغاز میں ہی میں معذرت خواہ ہوں کہ پروگرام کچھ تاخیر سے شروع کیا اس کی وجہ کچھ ٹیکنیکل ایشو تھا اور کچھ ایک دو چیزیں تھیں جن پر میں نظر سانی کرنا چاہتا تھا لہٰذا پروگرام جو ہے طورہ تاخیر سے اس کا آغاز ہوا ہے ابتدا میں ہی میں لنک جو ہے اس کو پبلک کر رہا ہوں کیونکہ آج کا پروگرام عوامی سطح کا پروگرام ہے عوامی سطح میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے پروگرام کو ہم خالص اصلاحی اور دعوتی اور تبلیغی انداز میں رکھیں گے ویسے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر پروگرام جو ہے اس کو دعوتی اور اصلاحی انداز میں ہی رکھا جائے مگر بعض اوقات تنقید اس پیرائے میں کی جانی پڑتی ہے کہ اس سے کچھ مدد مقابل جو زد اور اناد اور بغض اور ایک اکھڑپن کا اور ایک زدی طبیعت کا وہ مزاج رکھتے ہیں ان کو اس اعتبار سے چکننا کرنا ہوش میں لانا اور ان کو جگانا بھی مقصود ہوتا ہے دوستو لنک جو ہے پبلک ہو گیا ہے پروگرام کو آپ نے زیادہ زیادہ شیئر کر دینا ہے کیونکہ آج کا پروگرام ہم خالص ایک اجابی قیفیت میں کر رہے ہیں اجابی قیفیت اور دعوتی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہمارے مخاتبین ہیں ان کے دعوے کو درست مانتے ہوئے ان کی اصلاح کے لیے اس کا ایک داخلی انٹرنل کرٹیسزم داخلی جدلیت کی بنیاد کے اوپر اس کو پرکھ لیتے ہیں مردہ غلام احمد قادیانی نے اس دنیا کے اندر اٹھارہ سو انتالیس ایٹین تھرٹی نائن کے اندر یا ایک روایت اپنی ہی کے مطابق اٹھارہ سو چالیس کے اندر اس دنیا میں قدم رکھا اپنی کتاب کتاب البریہ کے مطابق انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا جس سلسلے کو جماعت احمدیہ تحریک احمدیہ فرقہ احمدیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کی جانب سے جن کو عمومی طور پر پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اور پھر انہی بولنے والے زبان کے جو لوگ ہیں انٹرنیشنلی بھی جماعت قادیانیہ اور مرضیہ کے نام سے جانتے ہیں تھوڑی ابتدائی گفتگو جماعت قادیانیہ کو سمجھنے کے لیے اس لیے ہے کہ کچھ لوگ قادیانیت کے بارے میں اس طریقے سے نالج نہیں رکھتے وگرنا جو لوگ ہمیں مسلسل سنتے ہیں ان تک تو یہ بات پہنچتی رہتی ہے ہم ساتھ ساتھ کالرز کو بھی لیں گے مگر میری کوشش ہوگی کہ گفتگو کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے مائک آپ لوگوں نے اپنے میوٹ رکھنے ہیں ہمارے ساتھ اسلام بادشاہ بھائی شامل ہوئے ہیں اسی طریقے سے میں مائک آپ لوگوں کا خود ہی میوٹ کرتا جاتا ہوں وسیم کریشن جو ہیں وہ ہمارے چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور جو پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں سوال وغیرہ کوئی گفتگو کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کر سکتے ہیں وسیم بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ابتدان ورنہ ہم پھر گفتگو کا آغاز کریں سلام علیکم بھائی وعلیکم سلام پیارے بھائی دیکھو میں آپ کی ویڈیو پہلے سے دیکھ رہا ہوں جی اور آپ آپ کے جیسے ایک ہمارے اسلام کو بچانے والے ابو زر بھائی جی وہ کہتے ہیں کہ آرٹ فلیٹ ہے اچھا ایسا کرنا ہے وسیم بھائی آج کا جو موضوع ہے نا آج کا ٹاپک آپ نے دیکھا کیا ہے آہ آج کے ٹاپک کے اوپر بات ہوگی بہت شکریہ جزاک اللہ خود ہی گئے ہیں وہ میں نے نہیں نکال آج کا جو ٹاپک ہے اس اعتبار سے لنک دیا گیا ہے کوشش کرنی ہے اس کو فوکس کریں اور میں اسی لیے احتیاطاً میری عادت ہے کہ میں پہلے سٹارٹ کے اندر نہیں لیتا کیونکہ نارملی لوگ کسی نہ کسی موڈ میں ہوتے ہیں وہ کہتا ہے چلو جی خیر ہے جا کے بات کرتے ہیں تو سکندر مرزا صاحب نے میں جوائن کیا اسلام علیکم سکندر بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہم پہلے تو گفتگو کر لیتے ہیں تھوڑی تاکہ مدہ سمجھ آ جائے اس کے بعد سکندر بھائی آپ کی کوئی رائے ہوئے تو ضرور سننا چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں جی ضرور نہیں آپ کانٹینیو کیجئے اتنی دیر میں مجھے بھی تھوڑا سا اس کے فارمیٹ کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا ویری گوڈ that's ویری گوڈ ویری فیر اوکے مائیک آپ میوٹ کر لیجئے گا احتیاطاً تاکہ شور بہت شکریہ لیں دوستو آج کا موضوع کیا ہے موضوع مردہ غلام احمد قادیانی کو خالصتاً نیک نیتی کے ساتھ نیک نیتی سے مراد میری کیا ہے کہ ایک انسان نیوٹرل گراؤنڈز کے اوپر کسی نظریہ کو پرکتا اور سمجھتا ہے مردہ غلام احمد قادیانی صاحب نے اس سلسلے کی بنیاد رکھی انیس سو آٹھ میں ان کی وفات ہوئی اس کے بعد انہوں نے خلافت علا من حاج النبوہ کا انورٹڈ کوماز ایک دعویٰ رکھا اور اس سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں اس وقت موجودہ ان کا جو خلیفہ ہے پانچویں مردہ مسرور احمد کے نام سے ان کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ اس وقت لندن میں ہے اور پاکستان کے اندر ان کا ہیڈکوارٹر ربوہ ہے جس کو چناب نگر اوریجنلی اس کا نام چناب نگر ہے اور وہاں وہ ربوہ کے اندر ان کا پورا سسٹم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا میں قادیان کا شہر بھی کافی حد تک یہاں پر لوگ ان کے موجود ہیں اچھا یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ پروگرام تین چینلز کے اوپر چل رہا ہے مختلف چینلز کے اوپر تو مختلف لوگ ہیں ان کو ابتدائیہ دینا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی زین مختار سب موجود ہیں بہت شکریہ مائی کا اپنے میوٹ کر لیا پروگرام تھوڑا سا آگے چلتا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج کتنی اہم ہم بات کرنے والے ہیں اچھا اب باتیں ہیں کہ مرزا غلام حمد قادیانی صاحب کا دعویٰ کیا تھا آج کا موضوع اور آج کا پروگرام میرا ان احمدی دوستوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے اقل اور شعور دیا ہے اور وہ اقل اور شعور کو زیرو میٹر دبا پیک سیل بند اللہ کو واپس دینے کا ارادہ نہیں رکھتے بلکہ دنیا میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بَادَعُدُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ آپ کی سماعت اور بسارت یہ وہ ٹولز ہیں جن سے انسان ایکسٹرنل ایویڈنسز یا ایکسپیریمنٹس اور ابزرویشنز اکٹھی کرتا ہے والفعادہ اور بھر کٹھا کرنے کے بعد اس کے اندر ایک پروسس ہے جسے وہ پرکتا ہے چھننی پر ٹھیک ہے نا ترازو پر کسوٹی پر پرکتا ہے وہ ہے فعاد یعنی آپ کا کانشیسنس آپ کا شعور آپ کا ضمیر آپ کا اندر کا انٹرلیکٹ ٹھیک ہے جی آپ کے خرد اور آپ کی اکل مندی آپ کی دانش مندی یہ آپ کے اندر ہے اس سے پرک کر پھر آپ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے یہ سارا پروسس اور یہ سارے ٹولز کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے کہ ان کو کہاں یوز کیا کہاں لگایا یہ ہے اس آیت کا مطمئن نظر اور مطلب تو ان احمدیوں کو آج میں مخاطب کرنے والا ہوں جو اکل کو استعمال اور خرد کو اور دانش کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آج وہ میرے مخاطب ہیں اس کے علاوہ کوئی اور احمدی میرا مخاطب نہیں ہے مسلمان تو برحال میرے مخاطب آج نہیں ہیں اس اعتبار سے کہ یہ بات میں ان کے ساتھ نہیں کر رہا ہاں وہ سننا چاہتے ہیں اور اس ٹکنیک کو آگے دوسرے دوستوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس ٹکنیک کو جب وہ قادیانی حضرات سے بات کر رہے ہو پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ بے شک ضرور کریں ہمارے ساتھ عاصف بھائی بھی آگے ہیں میں چاہوں گا مائک میوٹ کر لیجئے کیونکہ آج میں تھوڑا سا موضوع لے لوں تو پھر آپ کو آگے لے کر چلیں گے میں نے آپ کا مائک میوٹ کر دیا تو اس کو میوٹ ہی رہنے دیجئے گا مرزا غلامت قادیانی صاحب کا دعویٰ کیا تھا آئیں آج اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ یاد رکھیں جب بھی آپ نے کسی نظریہ کو غلط یا صحیح ثابت کرنا ہے اس کلیم کو سمجھنا اور اس کو جانچنا اور پرکھنا سب سے امپورٹنٹ ہے مثلا ہم قادیانیوں کو کافر یا غیر مسلم اس لیے نہیں کہتے کہ انہوں نے میری گھر کی بیل بجا کر بھاگ گئے تھے یا میری کوئی چیز چورا لی ہے یا میرا کوئی ذاتی پروپٹی کا جائدات کا زمین باری کا کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے مسئلہ یہاں نظریہ کا اور عقیدے کا ہے وہ کیا دعویٰ تھا جو مرزا صاحب نے سب سے پہلے رکھا اور وہ کیا دعویٰ ہے جس کے اوپر قادیانیت کی بنیاد ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلامت قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا بعض کہتے ہیں اس نے خدا اللہ ہونے کا دعویٰ کیا بعض کہتے ہیں اس نے محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعوذ باللہ مندالک بعض کہتے ہیں اس نے خود پر قرآن نازل ہونے کا دعویٰ کیا بعض کہتے ہیں کہ اس نے اور متدد دعویٰ کیے یعنی مثال کا طور پر عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا مجدد ہونے کا مسیح ہونے کا مہدی معہود ہونے کا مسیلہ مسیح ہونے کا یعنی متدد دعویٰ کیے مگر یہ یاد رکھیں جماعت احمدیہ جس بنیادی دعوے کو لے کر آج چل رہی ہے نا وہ ایک دعوہ ہے وہ پتہ کیا دعوہ ہے اور اس دعوے کے دو عصے ہیں جیسے کوائن کے ٹو سائٹز ہوتی ہیں اس دعوے کی بھی دو سائٹز ہیں نمبر ایک عیسیٰ علیہ السلام فوتو ہو چکے ہیں اور نمبر دو جو آنے والا تھا وہ مردہ غلامت قادیانی ہے یہ کرکس ہے قادیانیت کے بنیاد ہے اور مغز ہے اور مرکز ہے جو ان کا بنیادی دعوہ ہے نمبر ایک عیسیٰ علیہ السلام فوتو ہو چکے ہیں اور جس نے آنا تھا وہ مردہ غلامت قادیانی ہے آج ہم انہی دو دعووں کو پرکھتے ہیں مگر ایک اور انداز سے زیادہ ڈیٹیل زیادہ کوئی ٹیکنیکل زیادہ کوئی علمی کوئی جناب کوئی تحقیقی بات نہیں کرنی سیدھی سیدھی بات رکھنی ہے ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور عام احمدیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ نے اس آیت کو باغور دیکھ لینا ہے میرے اس دلال کو بھی دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد جو دلائل میں رکھوں گا ان کو بھی سمجھنا ہے ایک آیت پہلے رکھ لیتے ہیں جس سے میں نے بنیاد بنانی ہے کہ مردہ غلامت قادیانی صاحب کے آیا یہ دو دعوے اسی طرح کلیر کرسٹل کلیر تھے جس طرح آج قادیانیت کو پیک کر کے رکھے گئے ہیں کہ جناب ان کی تبلیغ کرو اور ان کو لے کر چلو یہ آیت آپ کی سکرین کے اوپر سورہ مائدہ کی آیت سیونٹی سیون اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں ایک چیز بیان فرما رہے ہیں اور یاد رکھیں مسلمانوں کے لیے اہل کتاب کی غلطیاں اور کتائیاں بہت اہمیت کی حامل ہیں سورہ فاتحہ میں بھی اللہ نے جو کہا کہ اے اللہ یہ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی کہ لوگوں کہو کہ اہدن السراط المستقیم ہمیں رستہ دکھا سیدھے لوگوں کا نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے اور ظلالت میں چلے گئے اور عذاب کے مستقیم ہوئے مفسرین کہتے ہیں اہل کتاب مراد یعنی ہر وہ قوم جس نے ہم سے پہلے غلطیاں کتائیاں کی اور اللہ کے عذاب کے مستقیم بنی ان سے بچنے کا نام ہے اسلام اور سراط المستقیم پر چلنا اسی طریقے سے آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اہل کتاب کی جو برائیاں ہیں ان سے بچنا کیونکہ جس نے ان کی مشابت کی گویا وہ انہی میں سے ہو گیا من تشبہ بی قوم فہوا من اسی طرح اللہ تعالی نے اہل کتاب کے طریقے پر چلنے سے منع فرمایا جہاں وہ غلطی پر تھے کہ یہاں بھی او بہو اسی مدے کو دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے تو احمدی دوستوں سے کہتا ہوں کہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ فرماتے ہیں قل اے نبی کہیں یا اہل اہل کتابی لا تغلو فی دینکم غیر الحق اہل کتاب اپنے دین میں جھوٹی باتوں کے ساتھ غلو مت کرو اگزیجوریٹ نہ کرو مبالغہ رائی نہ کرو زیادتی نہ کرو افرات اور تفرید کا شکار مت ہو جاؤ ولا تتبعو اس کو میں نے انڈر لائن رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے دیکھنا یہ ہے میرا آج کا مدہ تو اللہ فرماتے ہیں ولا تتبعو احواء قوم اور نا پیروی کرو تم ایسی قوم کی قد ظلو من قبلو جو پہلے گمراہ رہ چکی ہو ایسی قوم کی پیروی مت کرنا جو گمراہ رہ چکی ہوئی ہو وَأَذَلُّو اور وہ گمراہ کرتی بھی ہو کثیراً بہت لوگوں کو وَذَلُّوَنْ سَوَا اس سبیل اور وہ سیدھے رستے سے ہٹ چکی ہو گمراہ ہو چکی ہوئی ہو اب یہ جو ریڈ میں انڈر لائن ہے اس کا مدہ ہے آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یعنی صاف طور پر قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ ایسی قوم کی پیروی مت کرنا ہے احمدی دوستو جو پہلے گمراہ رہ چکی ہوئی ہو اب آپ کہیں گے اس سے آمیر حق کی مراد کیا ہے مراد پتہ کیا ہے مراد یہ ہے کہ دو بنیادی عقیدے میں نے آپ کے سامنے رکھے جو عام طور پر قادیانیوں کی طرف سے بنیادی عقیدوں کے طور پر پیش کر جاتے ہیں مثال کے طور پر مردہ غلام احمد قادیانی کو یہ کہتے ہیں مسی معود یہ پرامسٹ مسایہ ہے نمبر ایک اور نمبر دو عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہو یعنی پہلے عیسی علیہ السلام کو فوت ثابت کرتے ہیں اس کے بعد جب سوال اٹھتا ہے کہ عیسی علیہ السلام اگر فوت مان لیا جائیں تو وہ تمام صحیح الاسنات تباتر کی حدیث جس میں لکھا ہے کہ عیسی علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ کون ہوگا پھر اگر عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو وہ کہیں گے جی اصل میں وہ حقیقی مانوں میں نہیں آنا تھا وہ ایک تمثیلی اور استعارے اور ایک تشبیح کے مانا میں آنا تھا مجازی مانوں میں تو اس سے مراد ہے مردہ غلام احمد قادیانی یہ وہ فارمولہ ہے پلس از ایکل ٹو بریکٹس آف کا کہ جس کے بعد نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ چونکہ عیسی علیہ السلام فوت ہو کر دوبارہ نہیں آسکتے اس لیے جس نے آنا ہے وہ تمثیلی طور پر مردہ غلام احمد قادیانی ہے یہ وہ سارا آپ کے سامنے عقیدہ پلیٹ کے اندر میں نے رکھ کر نکال کے دے دیا ہے کرکس اب ہم نے ان دونوں کی دوں کو پرکھنا ہے تو آپ نے سمجھ لیا اچھا اب اگر ہم یہ ثابت کر دیں اس آیت کی روشنی میں یہ جو آیت ہے کہ مردہ غلام احمد قادیانی صاحب ایک لمبے عرصے تک نمبر لکھتے بھی رہے لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے رہے اور نمبر دو یہ کہ جو دعویٰ ان کا ہے مسیح مہود کا جس پر پوری احمدیت کھڑی ہے اس دعویٰ کے بارے میں بھی وہ مشکوق تھے ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ دعویٰ کیا ہے اور آخر دم تک وہ یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ آیا میں ہوں تو میں ہوں کون یہ چیز قرآن کی آیت کے مطابق بلکل ناقابل تقلید اور ناقابل اطاعت ہو جاتی ہے کہ صاف طور پر اہل کتاب کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم ایسی قوم کی پیروی کیوں کرتے ہو جو پہلے گمراہ رہ چکے ہوئے ہیں اور پھر بوتوں کو گمراہ بھی کر چکے ہوئے ہیں میں احمدی دوستوں سے کہتا ہوں کہ اب جو میں مدہ آپ کے سامنے رکھوں گا اس کو توجہ سکھیں ہمارے صرف بڑے دوست ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں یہاں تک میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی باتیں لے لیں جتنی ابھی ہوئی ہیں یا پھر میں حوالے پیش کر دوں کیا کہتے ہیں زہد صاحب نے میں جوائن کیا زہد بھائی مائک انمیوٹ کر کے بتائیے آواز بریک ہو رہی ہے آواز بریک ہو رہی ہے پیارے بھائی اس کا مطلب ہے رہنے دیں آپ ابھی رہنے دیں میرے خیال سے میں ٹاپک کو کانٹینیو کرتا ہوں مائک میوٹ کر لیجیے یا ری جوائن کر لیجیے اچھا اور دوستوں نے بھی جوائن کیا جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں دکھ مت کیجئے گا تھوڑا تھا موضوع کو لے کر چلیں آپ ساتھ رہیں پھر ہم کو اس سنانسر سیشن ڈیفینیٹلی لینے والے ہیں اچھا میری پہلی دلیل کیا ہے آغاز کہاں سے ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ میں نے کہا یہ وہ سکہ ہے جس کے دو رخ ہیں پہلا رخ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کیا مرزا غلامت قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے شروع سے ہی قائل تھے ایک عام احمدی سے موقع خاطب کرتا ہے وہ تو پہلے حیات کے قائل تھے جی ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل تھے مرزا غلامت قادیانی صاحب پہلے دوستو اور جب وہ حیات کے قائل تھے اور بعد میں وفات کے قائل ہو گئے تو پہلے گمراہ تھے یا بعد میں گمراہ تھے اگر کہیں پہلے گمراہ تھے تو پھر قرآن کی حسائت کے مطابق ان کی تباہ نہیں ہو سکتی اور اگر کہیں بعد میں گمراہ ہیں تو پھر بھی نہیں ہو سکتی اور پھر سوال یہ اٹھے گا کہ ٹھیک کیا ہے اگر آپ کے مسیح مہود ہی گمراہ ہو گئے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک کون ہوگا یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس جو پیرامیٹر سے یا جس میئرمنٹ ٹول سے آپ جو ہے پمائش کر رہے ہیں وہ ہی خراب نکل ہے اچھا عیسی علیہ السلام کی حیات کے وہ قائل تھے یہ ایک ایسی کتاب سے حوالہ دینے لگا ہوں جس کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں مردہ صاحب یہ آپ دیکھئے براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 21 ہے صفحہ 275 کے حاشیے میں مردہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب براہین احمدیہ نامی کتاب میں تصنیف کر رہا تھا یہ اس زمانے کے قریب قریب کے زمانے میں اور میں ابھی علم بھی حاصل کر رہا تھا مشکول تھا اور ابھی یہ سمجھیں کہ ابھی شروع بھی نہیں کی تھی کتاب تصور تھا تو کہتے ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب یعنی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پیچھے لکھا بھی ہے خاتم الانبیاء کو خواب میں دیکھا انہوں نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تُو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے خاکسار یعنی مردہ قادیانی نے ارض کیا کہ اس کا نام میں نے کتبی رکھا ہے کتب ایک ستارے کو کہتے ہیں جس طرح نورٹ سٹار ہوتا ہے جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تعلیف ہونے پر یہ کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے کونسی براہین احمدیاء جو کتب ستارے نورٹ سٹار کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے یعنی براہین احمدیاء ایسی کتاب ہوگی جو غیر متزلزل اور مستحکم ہے نورٹ سٹار کا یہاں والا دیا کتب ستارہ نورٹ سٹار کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ نورٹ سٹار ارت کی کوئی مومنٹ ہو اس مومنٹ سے وہ اپنی پوزیشن نہیں بدلتا اور کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے بلکہ کئی صدیوں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نورٹ سٹار اپنی پوزیشن نہیں بدلتا اس کی پوزیشن اپنی جگہ کے اوپر ہے تو مقصد یہ کہنے کا ہوا براہین احمدیاء کو کہنے کہا کہ کئی دہائیاں کئی سو سال کئی ہزار سال گدر جائیں براہین احمدیاء کے جو نظریات ہیں یا جو اقائد ہیں یا جو تعلیمات ہیں یا جو باتیں ہیں ایسی کتاب ہے جو غیر متزلزل ہے کبھی بھی ہٹے گی نہیں کبھی بھی پھرے گی نہیں اپنے مدہ سے تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس کتاب کو انہوں نے براہین احمدیاء کہا ہوا ہے کتب کہا ہوا ہے کتبی ستارہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے براہین احمدیاء کے اندر آیاب میں آپ کو وہ دکھاتا دیکھیں ذرا روحانی خدائن جلد ایک صفہ پانچ تو ترینے وپر احمدی دوستو براہین احمدیاء کے حصے میں وہ فرماتے ہیں ایک آیت پیش کرتے ہیں ہوا اللذی سورہ صف کی ہوا اللذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیو دھیرہوالدین کل اس آیت میں وہ کہتے ہیں یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش کوئی ہے حضرت مسیح یعنی عیسی علیہ السلام کی کونسی جسمانی اور سیاست ملکی جسمانی اور سیاست ملکی اس پر میں زور کیوں دے رہا ہوں جسمانی سے مراد یہ ہے کہ وہ خود مردہ صاحب مان رہے ہیں کہ عیسی علیہ السلام جسمانی طور پر پیش کوئی ہے یعنی وہ خود ہوں گے عیسی بن مریم کوئی دوسرا نہیں حقیقی طور پر خود اور سیاست ملکی کے طور پر اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ سیاست کے اندر پارٹسپیٹ کریں گے روحانی صوفی فقیری درویشی اور رہبانی اور جناب یہ جو یہ سنت بابا اس طرح کی ان کی زندگی نہیں ہوگی سیاست ملکی تو نہ تو مرزا قادیانی صاحب جسمانی طور پر عیسیٰ بن مریم تھے نہ وہ سیاست ملکی کے اندر کو حصہ لیتے تھے نہ کوئی پولٹیکل ان کا کیریئر تھا تو یہ آیت تو وہ کہہ رہے ہیں صاف صاف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں اب آگے دیکھ لیں ہائیلائٹڈ بارت کو دیکھیں کہتے ہیں اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے یہ عبارت بتا رہی ہے کہ دوبارہ وہی آ سکتا ہے جو پہلے آیا ہو زیادہ زور دینے کی مجھے ضرورت نہیں یہ اتنی عام بات تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمعی آفاق اور اکتار میں پھیل جائے گا اس سے یہ پتا چلتا ہے ان کے ہاتھ سے سے مراد یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر یہ کام ہوگا جبکہ مردہ غلام عمد قادیانی صاحب کی زندگی کے اندر تو یہ کام بھی نہیں ہو سکا تو ان کے ہاتھ سے یہاں الفاظ آگے گرین میں دیکھئے یہاں پر گرین کے اندر صاف طور پر مردہ صاحب نے اپنے اس طرح ہونے کا انکار کیا ہے اس سے بھی صاف پتا چلتا ہے کہ مردہ قادیانی صاحب ان کے جسمانی اور سیاسی طور پر دوبارہ آنے کے قائل تھے ان کی زندگی کے قائل تھے یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں کہتا ہے لیکن اس آجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار یعنی مردہ قادیانی اپنی غربت اور انکسار اور توقل اور احسار اور آیات اور انوار کے روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی زندگی کیسی تھی جو بنی اسرائیل میں یروشلم میں تھی وہ درویشی کی زندگی تھی وہ فقر کی زندگی تھی وہ اخلاق کی زندگی تھی وہ تبلیغ کی زندگی تھی وہ تو سیاست کی زندگی نہیں تھی تو کہتے ہیں وہ پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس آجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہائی تھی متشابہ واقع ہوئی ہے اس حوالے سے پتا چلتا ہے کہ مردہ صاحب نمبر ایک جسمانی نمبر دو ان کے سیاست ملکی اور نمبر تین ان کی زندگی میں دین اسلام کے اکتاروں اور کناروں تک پہنچنے کے قائل تھے دین اسلام کے اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ وہ عیسی علیہ السلام کی حیات کے قائل تھے اچھا یہاں سے پتا چل گیا اور یہ کتاب کونسی ہے براہین احمدیہ میں نے بتایا دوسرا والا لے لیں اس سے ایک اور مدے کی چیز بھی آپ کو پتا چلے گی یہ بھی روحانی خزین جلد اول ہے اور صفحہ 601 اور 602 براہین احمدیہ حصہ چہارم مرزو صاحب کہتے ہیں حضرت اس مقام پر مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ کر رہی ہے ابھی پچھلے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں یہ جلالی طور پر ظاہر ہونے کا نہیں کہہ رہے تھے اپنے آپ کو بلکہ آجزیو نہیں کساری کا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مرزو صاحب عیسی علیہ السلام کی آمد کے اس وقت تک قائل تھے ان کی حیات کے بھی قائل تھے اور وہ کہتے تھے کہ جب وہ دوبارہ آئیں گے وہ جلالی طور پر آئیں گے یعنی اگر طریقے رفق اور نرمی اور لطف احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل وعدے اور آیت بیانہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکچ رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے لو جی اس سے بھی پتا چلا کہ مرزو صاحب کی اپنی موجودگی میں ابھی وہ زمانہ نہیں آیا تھا جس میں مسیح علیہ السلام یعنی عیسی بن مریم نے جلالی طور پر آنا تھا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ نہ صرف حیات کے قائل تھے مگر دوبارہ آنے کے بھی قائل تھے اور اس لئے کہہ رہے ہیں وہ زمانہ ابھی آنے والا ہے اب آخری لائن میں آجا میں سکپ کر رہا ہوں حوالہ پورا جس نے تسلی سے پڑھنا ہے پاؤز کر کے دوبارہ پڑھ لے یا مجھ سے حوالہ لے لے لگا بھی دیں گے ہم لوگ آگے وہ آخری لائن میں لکھتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کون بھلا عیسی بن مریم نہائیت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے جلالیت یہاں دوسرا ورڈ دیکھنا ہے جلالیت اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خص و خاشاک سے ساف کر دیں گے آگے سکپ کر رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے آگے دیکھیں جو یلو میں نے تین لائنے ہے وہ دیکھیں اور یہ زمانہ اس زمانے کے لیے بطور ارحاص کے واقعہ ہوا ہے کونسا زمانہ کس زمانے کے لیے احمدی دوستو یہ بھی تو سوچیں کونسا زمانہ کس زمانے کے لیے یہ زمانہ یعنی مردہ قادیانی کا زمانہ اس زمانہ کونسا جو مسیح جلالی کے آنے کا زمانہ مستقبل میں ہے بطور ارحاص کے واقعہ ہوا ہے یعنی بطور وارننگ کے بطور وارننگ کے واقعہ ہوا ہے یعنی اس وقت جلالی طور پر خدا تعالی اتمام حجد کرے گا اب بجائے اس کے جمالی طور پر یعنی رفق اور احسان سے تمام حجد کر رہا ہے یعنی مرزا صاحب نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں تک مسیح تو قرار دیا مگر مسیح بھی جمالی کہا جلالی نہ کہا اس سے پتا چلتا ہے کہ مرزا صاحب آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی اور جلالی طور پر اترنے کے نہ صرف یہ قائل تھے بلکہ ان کی حیات کے بھی قائل تھے تب ہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تمہارا آئے گا آگے جا کر اچھا یہ بھی براہین احمدیہ کا حوالہ ہے جس بارے میں میں کہہ چکا ہوں کہ نورت سٹار ہے یہ کتاب نورت سٹار کا مطلب کیا ہے یہ کتاب کبھی بدل نہیں سکتی اپنے اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی میرا عقیدہ کیا تھا یہ بھی آپ حوالہ دیکھ لیں اس میں بھی مرزا صاحب نے ساتھ کہا ہے یہ حوالہ بھی اپنی نوعیت کا ایک اہم حوالہ ہے توجہ سے اس کو بھی دیکھئے گا آپ کی سکرین کے پر آگیا جی حوالہ یہ آپ کو بتا دے دوست مجھے نظر نہیں آرہا یہ آرہا ہے نظر جی اچھا آرہا ہے بڑی بات ہے مجھے کیوں نظر نہیں آرہا اچھا ہاں اب آیا ٹھیک ہو گیا اچھا روحانی خزائن جلد بائیس صفحہ ایک سو تریپن پر یہ حقیقت الوحی نامی کتاب ہے آخری زمانے کی یہ کتابوں میں سے ہے انیس سو سات آٹھ کی کہ وہ فوتو ہیں ان زمانے کی یہ کتابیں مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے یہ لکھا تھا کہ ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا خود ماند رہے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوگے مگر بعد میں میں یہ لکھا کہ آنے والا وسیع میں ہی ہوں اس تناقض کبھی یہی سبب تھا مرزا صاحب خود پتا تھا کہ پہلے میں یہ لکھایا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہیں آسمان سے نازل ہوں گے اور اب میں بالکل اس کے برعکس بات کر رہا ہوں احمدی دوستو قرآن کی جو آیت میں نے پڑی ہے اس سے اعتبار سے بھی اس چیز کو آپ نے ضرور سامنے رکھنا ہے اب وہ کہتے ہیں اس کا سبب بھی یہی تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اب وہ کہتے ہیں یہ جو تیسری یلو لائنہ وہ دیکھیں میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے اس لیے میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا اور اسی کو براہین احمدیہ میں شایعہ بھی کیا یعنی اپنے عقیدے کو انہوں نے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق رکھا اس وقت ٹھیک کرتے ہیں مرزا صاحب نے اپنے عقیدے کو غلطی بن نہ دیا اگر عیسیٰ علیہ السلام واقف ہو تو ہو چکے ہوئے تھا تب انہوں نے کہا جی میں نے وہی جانے دیا اب یہ دیکھیں آخری دو لائنیں دیکھیں کہتے ہیں برنا میرا اعتقاد تو وہی تھا جو میں نے براہین احمدیہ میں لکھ دیا تھا یعنی مرزا صاحب بھی اسی چیز کے اوائل میں قائل تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اب اس کو بدلا کیوں انہوں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو خود کو نبی کہتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا یہ آپ کی سکرین کے پر حوالہ آجائے گا جی روحانی غزین جلد پانچ صفحہ ایک سو ستر آئینہ کمالات اسلام اس میں مرزا صاحب ایک آیت ووجدہ کا دولن فہدہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جملہ لکھتے ہیں اصول کے طور پر کہتے ہیں حالانکہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمراہ نہیں ہوئے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایک نبی کا یہ اصول ہے تو سب نبی کا یہی اصول ہے اور ہے بھی صفاتی اور حقیقت بھی یہ ہے کہ نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مرزا صاحب نے جو عقیدہ پہلے رکھا ہوا تھا وہ ٹھیک تھا یا بعد کا ٹھیک تھا باہر صورت مرزا صاحب ایک وقت کے اندر تو غلط تھے یا پہلے غلط تھے یا بعد میں غلط تھے یہ فیصلہ اب آم احمدینے کرنا ہے اگر پہلے غلط تھے تو سورہ مائدہ کی آیت سیونٹی سیون کے مطابق تب بھی ان کی پیروی نہیں ہو سکتی کیونکہ گمراہی کے اوپر جو شخص ہوگا اس کی تو اتباہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی اور جو گمراہ رہ سکتا ہو وہ تو کبھی بھی قابل اتباہ نہیں ہو سکتا اسی لئے تو ہم عام آدمیوں کی عام انسانوں کی پیروی نہیں کرتے بلکہ نبی کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتا نبی کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا اور اگر خدا نہ خاصتہ نبی ہی گمراہ ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ اتبار کس پہ کرو گے پھر تو ہر انسان جو ہے نا وہ برابر ہو جائے گا تو آپ کو اعتماد نہیں رہے گا اور اطاعت کا شوق اور جذبہ بھی ختم ہو جائے گا اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں کہ میں کسی ایسے انسان کی پیروی کرنا زیادہ پسند کروں گا جو انفالیبل ہو معصوم ہو کبھی خطا نہ کرتا ہو اگر وہ بھی میری طرح ہی خطا کرے گا تو میرے اندر کیا جذبہ اور چاہت اور ایک اٹریکشن اور گلمر رہا جائے گا کہ میں اس کی تباہ کروں میں کہوں گا یار تو بھی دے گلتی کرنی ہے نا میں تینوں کیوں منہ جو تم نے بھی گلتی کرنی ہے تو میں نے بھی کرنی ہے میں اپنی مان کے چلتا ہوں تو نبیوں اور غیر نبیوں میں یہی تو فرق ہوتا ہے تو مرزا صاحب تو گمراہ رہ چکے ہیں پہلے اور کس طرح رہ چکے ہیں کیوں گمراہ رہ چکے ہیں آئیں اب ایک دم عقیدے میں شفٹ ہونے لگا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آم احمدی دوستوں کے لیے اور یہ جس کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں سر یہ کتاب بڑی اہم ہے خطبہ الہامیہ مرزا صاحب کی الہامی کتاب ہے اور یہ چیلنج کے طور پر لکھی تھی اس میں روحانی خزینجل سولہ صفحہ نائنٹی تھری کے اوپر خطبہ الہامیہ میں مرزا صاحب کہتے ہیں فما لکم اب یہ جملے آپ نے غور کرنا ہے آم احمدی دوستوں خدا کا واسطہ ہے آم احمدیوں سے میں خاتب ہوں اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو اپنے اگر اپنی درستگی چاہتے ہو تو میرے آج اس موقف کو پورے اتمنان کا ساتھ سنو میں نے کوئی سخت جملہ نہیں بولوں گا نہ کوئی گالی گلوچ کرتا ہوں میں نہ میں کوئی تنقید برائے تنقید کرتا ہوں میری گفتگو کو سنو میرے حوالوں کو سامنے رکھو اور اس پر بات کرو سمجھو تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اللہ پہلے خود انتظار کر رہے تھے عیسی علیہ السلام کے آنے کا اب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی فَمَالَكُمْ لِمَتَنْتَذِرُونَ نَزُولَ الْمَسِحِ مِنَ السَّمَائِ اور تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم مسیح کا انتظار آسمان سے آنے کا کر رہے ہو اَنَسِيْتُمْ مَا تَقْرَعُونَ فِي الْقُرْآنِ اَوْ رَضَيْتُمْ بِتَقْذِيمِ قَلَامِ رَبِّكُمْ الْعَالَى کیا تم بھول چکے ہو جو تم قرآن میں پڑھتے ہو یا تم اللہ کے کلام کی تقذیب پر راضی ہو چکے ہوئے ہو اس سے کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ جو لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کا انتظار کر رہے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ قرآن کو بھول چکے ہیں بلکہ تقذیب کر رہے ہیں رضا مندی کے ساتھ اب یہی کام تو مرزا صاحب ہی کر رہے تھے اور کیا یہ بتائیں کیا جانتے بوچھتے اور مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے اشارے مل گئے تھے مگر میں جانتے بوچھتے اپنی سادگی کے اندر اپنی معصومیت کے اندر میں وہی عقیدہ رکھا ہوا تھا جو مسلمانوں نے رکھا ہوا تھا تو یہاں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں او رضی تم بتقذیب کلام ربکم العالی کیا تم اپنے رب کے کلام کی تقذیب پر رضا مندی میں یعنی دنستہ طور پر انٹینشلی یہ گناہ کر رہے تھے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تقذیب کرنا کسی نبی کا کام ہوتا اللہ کے کلام کی آئیں اسی کا اگلا صفحہ دیکھتے ہیں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں نائنٹی فور کے اوپر انہوں نے خود اس کو مختلف لوگوں کے مو کی باتیں قرار دے کر کہا کہ کیوں چلتے اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں ابھی کتاب اللہ وہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر چل رہے ہو جبکہ وہ معارف کا سمندر ہے اور صاف سترہ شفاف پانی ہے کہتے ہیں تمہاری حمت کیسے ہو گئی تم کیسے اس چیز کو پسند کر سکتے ہو کہ قرآن شریف کی باتوں کو تم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے چھٹلا رہے ہو کہتے ہیں تم ایک اچھی چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کی طرف جاتے ہو اور زن کی بات کے پیچھے چلتے ہو جبکہ اس میں سے حق میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے زن کے پیچھے چلتے ہو میرے احمدی دوستو بڑی توجہ طلب یہ عبارت ہے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب مرزا صاحب عیسی علیہ السلام کو زندہ مانتے تھے اور ان کے آنے کے زمانے کی پیشگوئی کی تصدیق اور انتظار بھی کرتے تھے اور اس کی طرف توجہ بھی دلاتے تھے بلکہ اپنے ٹائم کو ان کے ٹائم کے لیے وارننگ کہتے تھے اور ایک مائل سٹون کہتے تھے اور خود انہی کے آنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے اس وقت ان کو نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ ادنا چیز کو ترجیح دے رہے ہیں خیر کے اوپر اور اکوال ان شتہ متفرق لوگوں کے اکوال کو اپنے اوپر لاغو کر رہے ہیں دیکھیں نا خود انہوں نے کہا نا کہ میں جناب وہی عقیدہ رکھتا تھا جو مسلمانوں نے رکھ لیا تھا یہ دیکھیں حوالہ بھی میں نے آپ کے سمجھ رکھا تھا دوبارہ ایک بار آپ کی سکرین پر ٹھیک ہے یہ بیچ والی جو یلو کی لائن ہے بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا اور اسی کو براہی نے احمدیہ میں شائع کیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ مرزا صاحب کو نہیں نظر آیا کہ میں قرآن کی نافرمانی کر رہا ہوں سورہ مائدہ کی آیت سیونٹی سیون کے مطابق مرزا صاحب کو حکم العدل نہیں مانا جا سکتا احمدی دوستو میں آج پوری مانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے پوری کوشش کی کہ مرزا قادیانی صاحب کو اگر ہم حکم اور عدل مانیں تو کیا تو قرآن کی آیت نے مجھا روک دیا وہ انہوں نے کہا تو میں سے کسی شخص کی پیروی کاری نہیں سکتے جو گمراہ رہا چکا ہو پہلے اور پھر گمراہ کر بھی دیا ہو لوگوں کو کئی اب یہ آپ کے سامنے ہیں اب مرزا صاحب نے اس ساری چیز کو قبر پتہ کیسے کیا معذرت کے ساتھ احمدی دوستو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری تحقیق ہے میرا یہ ہے میرا وہ ہے نہیں انہوں نے کہا میری سادگی اور معصومی ہے اور پورا صفحہ اس کے اوپر سیاہ کیا یہ آپ کے سامنے میں سکرین پر لے بھی ہوں گا میں چاہتا تھا اس کے چند اکتباسات آپ کے سامنے رکھوں مگر میں نے صرف ایک ہی حوالے کے اوپر ترجیح دی یا ایک حوالہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں روحانی خزائن کی جند انیس ہے یہ دوستو اور ایک سو تیرہ نمبر صفحہ ہے اور کتاب بڑی اہم ہے اجازہ احمدی زمیمہ نزول المسیح دیکھیں ٹاپک بھی وہی ہے اس پہ میں آپ کو خلاصہ نکال کر دے دیتا ہوں کہ مرزا صاحب نے اس پیش سارے پر کیا کہا ہوا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے اللہ نے بار بار یہ اشارہ دیا کہ بھئی جو مسیح مہود آنا ہے نا وہ تم ہو عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں مگر مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے ایک نہ سنی اللہ کی میں نے نہیں مانی میں وہی عقیدہ رکھتا رہا جو مسلمانوں کا عقیدہ یہ جو ہائیلائٹڈ عبارتیں ہیں ان کو آپ پوز کر کے روک کے پڑھئے گا پورا میں نے صفحہ لگا دیا ہے آپ دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ مرزا صاحب نے کس طریقے سے پہلے عقیدہ رکھا ہوا تھا اور بعد میں کیسے عقیدہ شفت ہوا اور آخری لائن دیکھیں مرزا صاحب آخری لائن میں کیا کرتے ہیں اس صفحہ کی آخری لائن میں کہتے ہیں میں خود تاجب کرتا ہوں کہ میں نے باوجود کھلی کھلی وحی کے جو براہین احمدیہ میں مجھے مسیح مہود بناتی تھی کیوں کر اسی کتاب میں رسمی عقیدہ لکھ دیا ہے دیکھ لیں آپ میڈ والی لائن دیکھیں اب اس بندے کو خود تاجب ہو رہے اور کہتے ہیں اس بارے میں مجھے پھر الہمات آنے شروع ہوئے کہ مسیح مہود تو بیٹا آپ ہی تھے آپ کسی اور کو کیا مان رہے ہیں مسیح مہود آپ تو خود ہیں تو یار تاجب کی بات ہے کہ ایک بندہ پہلے خود ایک غلط اقیدے کے اوپر قائم رہا ہے اور ڈٹا رہا ہے بڑے بڑے سالوں تک اچھا یہ تو عقیدہ تھا قوائن کا ایک رخ یہ کونسا رخ تھا قوائن کا یہ رخ تھا کہ عیسی علیہ السلام کی حیات کے بارے میں مرزا صاحب پہلے کچھ تھے بعد میں کچھ ہوئے سوال یہ ہے کہ پہلے گمراہ تھے یا بعد میں گمراہ تھے پہلے غلط اقیدہ تھا یا بعد میں غلط اقیدہ تھا یہ احمدی دوست فیصلہ کریں باہر صورت میں ان پر چھوڑتا ہوں اب آ جاتا ہے دوسرا اقیدہ ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں احمدی دوستو اب یہ دوسرا فیز شروع ہو گیا ہمارے پروگرام کا ایک منٹ کے لیے احمدی دوستو ہم مان لیتے ہیں کہ مرزا صاحب سچے تھے عیسی علیہ السلام فوت ہو گئے اور جس نے آنا تھا وہ مرزا صاحب تھے ٹھیک ہو گیا یہاں تک تو میرے ساتھ ہیں آپ احمدی دوستو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں احمدی دوستو میں مان رہا ہوں کہ مرزا صاحب بلکل سچ کہہ رہے تھے عیسی علیہ السلام فوت ہو گئے اس کے بعد دبا کیا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو کر نہیں آسکتے اب مرزا صاحب آئے ہیں تو ان کا دبا کیا ہے اب یہ ہے سکھے کا دوسرا رکھ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس میں بھی پورے نہیں اترے یار افسوس کی بات ہے اس میں بھی پورے نہیں اترے ایک بات ہی نہیں کی آئیں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں اچھا اس سے پہلے مرزا غلام عمد قادیانی صاحب کو آج بھی جماعت احمدیہ کے لوگ مسیح معود کہتے ہیں پرومس مسائح یہی ان کا عقیدہ ہے اور یہی مرزا صاحب کی کتابوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے المسیح المعود المہدی المعہود یہ ان کے شروع لکھا ہوتا ہے پرومس مسائح اب دیکھتے ہیں کہ جو مرزا صاحب کو مسیح معود کہتے ہیں مرزا صاحب نے جب یہ دعویٰ کیا تھا وہ کیا کہتے ہیں حضرت توجہ مرزا صاحب روحانی خزائن جل تین سفہ ایک سو بانوے پر لکھتے ہیں اور ازالہ احام بڑی اہم کتابوں میں سے ہیں یاد رہے براہین احمدیا اے سوری ازالہ احام توزیح مرام اور فتح اسلام یہ وہ تین کتابیں ہیں جس کے بارے میں آئینہ کمالات اسلام میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان کتابوں سے جو فائدہ حاصل نہیں کرتا سارے مسلمان فائدہ حاصل کرتے ہیں اللہ ذریعت البغایہ مگر جو باسٹرڈز ہیں ٹھیک ہے باسٹرڈز جو حرام زادے ہیں یا ذریعت البغایہ یعنی بدکار عورتوں کے بچے ہیں وہ ان کتابوں سے فائدہ حاصل نہیں کرتے اب یہ وہی ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ازالہ احام تو اب احمدی دوستو آپ فیصلہ کر لو کہ آپ نے اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا ہے کہ نہیں میں نے تو بہرحال کرنا ہے کیونکہ مجھے ذریعت البغایہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے جس کو شوق ہو وہ بن سکتا ہے میں تو نہیں بن سکتا ماظرت کے ساتھ بھئی مجھے تو اپنا خوف اللہ سے ڈار آتا ہے اب یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ازالہ احام صفحہ ایک سو بان میں کہتے ہیں علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ اب وہ یہ علماء ہند کے سامنے یہ ایک پورا مسئلہ رکھنے لگے ہیں میں کٹ ٹو شورٹ وقت بچانے کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہتے ہیں اس آجز نے جو مسیلے معود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیلے معود خیال کر بیٹھے ہیں چلو اب آپ احمدی دوست جس کو مسیلے معود مان رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں مسیلے معود ہی نہیں میں مسیلے معود ہوں اور جو مجھے مسیلے معود مانتا ہے وہ کم فہم ہے بے فکوف ہے جہل ہے انپڑ گوار ہے اندہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کم فہم کی یہی سننمز ہو سکتے ہیں نا مترادفات مجھے آپ نہ کہیے گا کہ میں بتمیز ہوں یہ کم فہم کہ میں نے سننمز بولنے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اچھا آگے کے کہتے ہیں یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج میرے ہی موہ سے سنا گیا ہے یہ بلکہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پا کر براہین احمدیہ میں کیا تھا لوگ اس کو براہین احمدیہ سے لنک کر دیا اب تو یہ بات اور پکی ہو گئی کیونکہ براہین احمدیہ تو نورٹ سٹار ہے وہ تو کبھی متزلزل نہیں ہو سکتا یعنی مرزا صاحب کا کنفرم اور پکا دعویٰ جو تھا وہ تھا مسیح معود کا مسیح معود لوگوں کی کم اقلی کی وجہ سے لوگوں نے سمجھ لیا اب دیکھیں جو یلو ہے مسیح ابن مریم اس سے اوپر میں پڑھتا ہوں کہتے ہیں میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے وہ سراسر مفتری اور قداب ہے بلکہ میری طرف سے عرصہ سات یا آٹھ سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مسیح مصیح ہوں بس یعنی مسیح مصیح یا مسیح معود یہ وہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے یہ چیز شائع ہوا ہے لوگی یہاں تک ٹھیک ہو گیا اچھا ایک اور خط مرزا صاحب نے مولوی عبدالجبار صاحب کو لکھا جو مکتوبات احمدی اجلد اول پرانا شمارہ جو ہے اس کے صفحہ دو سو ستر کے اوپر اس کو بھی cut to short میں مختصر سناتا ہوں کہ مرزا صاحب اس میں بھی اپنا مسیح مصیح یا مسیح معود کس دعوے کو ترجیح دے رہے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے وہ کہتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ اللہ جللہ شانہو کی وحی اور الہام سے میں نے مسیح مصیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے مسیح معود نہیں مسیح مصیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ بھی میرے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ میرے بارے میں پہلے سے قرآن شریف اور احدیث نبویہ میں خبر دی گئی ہے جس کو دوسرے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے مسیح معود کہتے ہیں چلیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا مسیح مصیح ہوں ہاں جس کا وعدہ کیا گیا تھا مگر لوگ غلط فہمی کی وجہ سے مسیح معود کہتے ہیں اب مدے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بریک نہیں مرزا صاحب نے تو آگے نیا دروازہ کھول دیا احمدی دوستو توجہ کی جئے گا مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے اس بات سے انکار بھی نہیں کہ میرے سوا کوئی اور مسیح مصیح بھی آنے والا ہو یعنی مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے انکار نہیں کہ میرے بعد کوئی آئے گا نہیں بلکہ آنے والا تو خود میرے پر بھی ظاہر کیا گیا ہے جو میری ذریعت میں سے ہوگا یعنی ایک اور آنا ہے احمدی دوستو یہ عقیدہ تو بڑا کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے چلو یہاں تک تو سمجھ آگیا کہ مسیح مہود تو غلط فہمی سے سمجھا جاتا تھا مگر مرزا صاحب آخری مسیح مصیح نہیں ہے یہ عقیدہ اورنیا نکلا ہے تو یہ سیکنڈ کوائن کا عقیدوں کا جو ایک جنجٹ ہے اس کی بھی توجہ آپ کی طرف رہنی چاہیے اچھا یہاں تک ہمیں یہ پتا چلا دوستو کہ مرزا صاحب جو ہے وہ مسیح مہود بلکل بھی نہ تھے بلکہ جاہل لوگ ان کو مسیح مہود کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی کہے ان کا دعویٰ تھا مسیح مصیح کا مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں جب تھوڑا سا آگے گیا تو مرزا صاحب نے بلکل ہی الگ بات کر دی روحانی خزین جل سترہ صفحہ دو سو پچپن پر اور کتاب بڑی اہم ہے دوستو کیونکہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے مقابلے پر یہ کتاب لکھی گئی تھی ان کے رد کے طور پر تو یہ تو بڑی اہم کتاب ہونی چاہیے اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ مسیح مہود ہوں جس کے بارے میں دیکھیں کہ میں وہ مسیح مہود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیش کوئی ہیں کہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا یہاں تو مرزا صاحب نے کھل کر کہہ دیا کہ میں مسیح مہود ہوں پہلے کہہ رہے تھے کہ کم ظرف لوگ مجھے مسیح مہود کہتے ہیں مسیح مہود اور اب خود کہنا شروع کر دیا ہے اہم دی دوستو مرزا صاحب پہلے گمراہ تھے یا اب گمراہ سوری پہلے غلطی پر تھے یا اب غلطی پر تھے سخت جملہ میں نہیں بولتا آپ کے لئے سورہ مائدہ کی آیت سیونٹی سیون آپ کے سامنے رہنی چاہیے کیونکہ میرا حصول وہ ہے کہ اہلے کتاب ایسے لوگوں کی پیروینہ کرنا جو پہلے گمراہ رہ چکے ہوں اور پھر اوروں کو بھی گمراہ کرتے رہے ہوں تو یہ مجھے ذرا بتا دیں مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کیا اچھا یہ تو ہو گیا مرزا صاحب کے بنیادی دعویٰ کہ آیا وہ مسیح مہود ہیں یا مسیح مہود ہیں مسیح مہود ہیں سکے کے دوسرے رکھ کے اوپر ایک اور بڑا اعتراض آ جاتا ہے وہ بھی نہیں پتا چلتا کہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اب مرزا صاحب نے ایک حوالے کے اندر کہا کہ وہ چھٹے ہزار سال کے اندر آئے گا کون مسیح مہود دیکھیں ذرا چلیں اب ہم یہاں مان لیتے ہیں کہ مرزا صاحب مسیح مہود تھے مرزا صاحب کہتے ہیں ساری پوری بات ہے جس کو نہیں سمجھ آرہی وہ پیچھے سے پڑ سکتا ہے اور جس کو لگے کہ میں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ حوالہ دیا ہے وہ کوئسٹ آنسر سیشن کے اندر آ کر مجھ پہ یہ الزار لگا دے کہ بھئی تم جھوٹ بول رہے ہو یہ حوالہ اس طرح نہیں ہے میں پورا حوالہ نکال کے اس کی تشفیح کر دوں گا مگر مجھے پروگرام کے اندر کٹ ٹو شوٹ رکھنے کے لیے کہ یہ آمیر حق جھوٹ بول رہا ہے تو آپ نے لازمی اس بندے نے تو لازمی آنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ بھئی پورا یہ حوالہ دکھائیں ٹھیک ہے اچھا وہ اب یہاں پوری بات کرنے کے بعد پیچھے وہ دلائل دے رہے ہیں سال دا سال اور زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے اور چھٹا دن اور فلانا دن اور آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنی تشبیح بھی بیان کر رہے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں اب ثابت ہوا کہ تکمیلِ اشاعت پیچھے وہ لکھتے ہیں تکمیلِ اشاعت مسیح مہود کے ذریعے سے ہوگی تکمیلِ اشاعت پتا کسے کہہ رہے ہیں یہ اگلے حوالے میں پتا چلے گا کیوں کیونکہ اس حوالے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر توہین بھی کی گئی ہے میرے خیال سے میری نظر کے مطابق اگر کسی حمدی کو وہ توہین نہیں لگتی تو وہ اس کی مردی ہے کہتے ہیں اب ثابت ہوا کہ تکمیلِ اشاعت ہزار ششم میں ہوگی اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ مسیح مہود ہزار ششم میں مبعوث ہوگا نمبر ایک تکمیلِ اشاعت کس کی دین اسلام کی یعنی مرزا صاحب کے بقول اشاعت کی اشاعت اسلام کی جو تکمیل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری نہیں ہوئی تھی کیونکہ اگلے والے میں میں دکھاتا ہوں اچھا نمبر ایک تو تکمیلِ اشاعت نہیں ہوئی وہ ہوگی اور کب ہوگی ہزار ششم میں ہزار ششم کے اندر ہوگی آغاز میں کرلیں اختتام میں کرلیں یا اندر کرلیں ہزار ششم کے اندر اندر ہوگی اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ مسیح مہود ہزار ششم میں مبعوث ہوگا یعنی جو مرزا صاحب ہیں وہ ہزار ششم یعنی پرامس مسائل جو ہے ہزار ششم کے اندر آئے گا مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مرزا صاحب اگلے ہی حوالے کے اندر بلکل ہی بازل گئے آپ کی سکرین کو پر حوالہ آ جاتا ہے روحانی خزین جلد اٹھرہ صفحہ دو سو بتیس پہ دعفعال ابلہ نامی کتاب ہے مرزا صاحب اس میں کہتے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو تمام نبیوں کی پیش اچھا پچھے سے پڑھ لیتا ہوں تھوڑا سا بلکہ ایک ہی سبب ہے اور وہ یہ کہ لوگوں نے خدا کے اس معوت یعنی تاؤن جو آیا تھا مرزا صاحب کہتے ہیں وہ میرے انکار کی وجہ سے ہے جیسے ابھی کہتے ہیں کرونا جو ہے وہ اس وجہ سے آیا کہتے ہیں یہ لوگوں نے خدا کے اس معوت کے ماننے سے انکار کیا ہے جو تمام نبیوں کی پیش کوئی کے موافق دنیا کے ساتھویں ہزار میں ظاہر ہوگا سمجھ رہے ہیں ساتھویں ہزار میں ظاہر ہوگا اور لوگوں نے نہ صرف انکار بلکہ خدا کے اس مسیح کو گالیاں دیں کافر کہا اور قتل کرنا چاہا اور جو کچھ چاہا اس سے کیا اس سے میری مراد کیا ہے مرزا صاحب پہلے کہہ رہے ہیں چھٹے ہزار میں آئے گا بعد میں کہہ رہے ہیں ساتھویں ہزار میں آئے گا اہمتی دوستو پہلے مرزا صاحب غلطی پر تھے یا بعد میں ہیں کیونکہ مسئلہ یہ عقیدے کا ہے چھوٹا مسئلہ نہیں ہے تو پہلے غلطی پر تھے یا بعد میں غلطی پر تھے سوال یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت سیونٹی سیون آپ کے پیشے نظر رہنی چاہیے ایک اور حوالہ لے لیتے ہیں اب یہاں تک ہم نے تیہ کیا کہ مرزا صاحب دعوے کے اعتبار سے یعنی ہم نے عیسی علیہ السلام کو وفات شدہ بھی مان لیا تھا ہم نے عیسی علیہ السلام کی دوبارہ واپسی کا انکار بھی کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے مرزا قادیانی صاحب کی آمد کا اقرار بھی کر لیا تھا مگر مسئلہ یہ ہوا کہ پہلے مرزا صاحب اپنے آپ کو مسیل کہتے رہے بعد میں مسیح مہود کہتے رہے پھر یہ کہتے رہے چھٹے آزار میں آئے گا پھر کہتے رہے نہیں ساتھویں آزار میں آئے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب اس عقیدے اور اس بنیاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں لو جی اس بارے میں بھی ہم اختلاعات ملتے ہیں تو رعانی خزین جل تین صفحہ ایک سو ستانوے اضالہ اوہام میں مرزا صاحب کہتے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں مصنفین اور محققین خوب سمجھتے ہیں کہ جس قدر حال کہ بعض مولوی صاحبوں نے مجھے اپنی دھرینہ رائے کا مخالف ٹھرائے غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ در حقیقت اتنی بڑی مخالفت نہیں ہے یعنی مرزا صاحب یہ کہہ لیں گے جو اتنا میرے مسیح مہود ہونے پر دعوے پر یا میرے مسیح مصیح ہونے پر یہ چیخر چنگھاڑ رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں اتنی بڑی بات تو نہ تھی جتنا انہوں نے شور ڈالا ہوا ہے جس پر اتنا شور مچایا گیا ہے میں نے صرف مسیح مصیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دس ہزار بھی مسیح لے مسیح آ جائیں ہاں اس زمانے کے لیے میں مسیح لے مسیح ہوں اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ اب احمدی دوستو پوری مانداری کے ساتھ آپ کو بتاؤں حلفن حلفن آپ کو بتاؤں قسمن آپ کو بتا رہا ہوں احمدی دوستو اگر آپ مجھے میں بھئی میں اپنی لیٹ ٹوئنٹیز کے اندر ہوں اس وقت ٹھیک ہے لیٹ ٹوئنٹیز میں میرے زمانے میں مرزا صاحب کی اس عبارت کو پڑھنے کے بعد میں کیوں مرزا صاحب پر ایمان لے کے آؤں جبکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میرے جیسے اگلے زمانے کے اندر اور بھی مسیح لے مسیح آئیں گے بھئی مجھے تو اپنے زمانے میں کچھ آئیے نا کیونکہ میں تو مرزا صاحب سے ڈریکٹ کو پوچھ نہیں سکتا اور مرزا صاحب نے کہا ہے میرے بعد دس ہزار آئیں گے تو میں اس میں سے کسی کو کیوں نہ پسند کروں جو میری زندگی کے اندر آئے یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ انسانی فطرتی کہتی ہے کہ کاش ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تاکہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے یعنی مجھے اگر چوائس دی جائے کہ کیا تم صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھنے کا بھی اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اسلام کے راہ میں جہاد کرنے کا بھی مختلف موقعہ ہمیں ملتے اور مزا آتا ہے اس زمانے میں مگر میں ہے تو اب پیدا ہوں تو مجھے اب اگر موقع مل رہا ہو مرزا صاحب کے کال کے بکال کے ابھی بھی کوئی مسئلہ مسیح آسکتا ہے سوری تو بھئی مجھے تو مجھے ان پر یقین رکھنے کی قادرت ہے میں تو اپنے زمانے کے مانوں گا کیونکہ مرزا صاحب اس کے اندر کہہ رہے ہیں اس زمانے کے لیے برحال میں ہوں اب میرا سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں ٹائم کتنا ہے ایک تو یہ بھی سوال اکتا ہے کہ میرے احمدی دوست مجھے بتائیں اس سے سو سال مراد ہیں تو تب بھی ٹائم ختم ہو گیا اس سے مرزا صاحب کی زندگی مراد ہے تو تب بھی ٹائم ختم ہو گیا اس سے مراد کیا ہے اگر تو یہ کہیں کہ اس سے مراد دوستو سال ہیں وہ بھی ختم ہو گئے ہو جائیں گے اگر کہیں قیامت مراد ہے تو سوری وہ نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میرے بعد بھی دس ہزار آسکتے ہیں اگر مرزا صاحب کی مراد اس سے یہ ہوتی کہ قیامت تک میں ہی ہوں میرا زمانہ قیامت تک ہے تو مرزا صاحب یہ نہ کہتے کہ میرے بعد دس ہزار بھی آسکتے ہیں کیونکہ یہ تب ہی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے زمانہ کوئی لیمٹیڈ زمانہ ہو تب ہی تو دوسرے آئیں گے نا مگر مدے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس کے بھی بالکل برعکس بات کر دی آئیں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ خطبہ الہامیہ وہی امپورٹنٹ کتاب مرزا صاحب روحانی قدائنجل سولہ صفحہ دو سو تارتالیس پر کہتے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں میرے بعد پس میرے سوا دوسرے مسیح کے لیے میرے زمانے کے بعد قدم رکھنے کی جگہ نہیں اگر فکر کرو تو مرزا صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ میرے بعد ہو سکتا ہے دس ہزار آ جائیں اس میں کہہ رہے ہیں میرے بعد کوئی ٹائم ہی نہیں ہے ان کے آنے کا یہ عجیب مثلا مرزا تھا پہلے کچھ کہہ رہے تھے اب کچھ کہہ رہے ہیں اچھا آگے جملہ کیا ہے فَأَنَا صَاحِبُ الزَّمَانِ لَا زَمَانَ بَعْدِ کہتے ہیں پس میں صاحب زمان مہود ہوں اور میرے بعد کوئی زمانہ نہیں ہے اچھا فَبِأَيِّ زَمَانٍ تُنَذِّلُونَ مَسِيحَكُمُ الْمَفْرُودَ اَيَّهُ اَيَّهَ الْقَادِبُونَ وہ کہتے ہیں جب میرے بعد کوئی زمانہ ہی نہیں ہے تو بتاؤ جس مسیح کا تم انتظار کر رہے ہو عیسیٰ بن مریم کا وہ کام آئے گا اس کا تو ٹائم ہی نہیں ہے جب میرے بعد ٹائم ہی نہیں ہے تو کوئی آئے گا ہی نہیں اچھا اس کا ہمارے احمدی دوستوں کے ذہن میں میرے ذہن میں بھی ایک بات آئی تھی میں نے کہا یار بات تو مرزا صاحب کی ٹھیک ہے یعنی مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد دس ازار آ سکتے ہیں مگر اگر یہ کہا جائے کہ ٹائم ہی نہیں ہے تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بات تو بڑی معقول ہے مگر جان نہیں چھوٹنی دوستو جان نہیں چھوٹنی بڑے افسوس کے ساتھ کیوں یہ دیکھیں حوالہ دکھاتا ہے یہ دیکھیں آخری دو لائنیں پڑھنی ہیں آپ نے آخری دو لائنیں کہتے ہیں مجھے اس بات سے انکار بھی نہیں کہ میرے سوا کوئی اور مسیل مسیح آنے والا ہو بلکہ ایک آنے والا تو خود میرے پر بھی ظاہر کیا گیا ہے چلو کم ایک تو آنا چاہیے تھا جو میری ہی ضرورت میں سے ہوگا چلو گلی موگ گئی مرزا صاحب نے دو اشارت دیئے نمبر ایک ایک آئے گا جو کہ میرے بعد آئے گا اور نمبر دو میری ضرورت میں سے آئے گا مسیل مسیح ہے مسیل مسیح مسل مہود نہیں ادھر ادھر نہیں مسیل مسیح تو کم از کم ایک کے آنے کا زمانہ تو ہو گیا نا تو سوال یہ اٹھتا ہے احمدی دوستو مرزا صاحب پہلے ٹھیک تھے یا بعد میں ٹھیک ہیں پہلے غلط تھے یا بعد میں غلط تھے بہر صورت حکم اور عدل بننے کا اخلاقی شرعی قانونی اور اقلی اور منطقی جواز معذرت کے ساتھ احمدی دوستو کھو بیٹھے ہیں میں نے پوری مانداری کے ساتھ کوشش کی کہ مرزا صاحب کو حکم اور عدل مان لوں مگر سوال یہی تھا کہ اگر مرزا کو حکم اور عدل مان لیا تو تو قرآن کی آیت سامنے آ جاتی ہے سیونٹی سیون وہ صاف مجھ سے کہتی ہے میں کدر جاؤں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آمد صاحب آپ اتنی بڑھ کے مار رہے ہیں تو مرزا صاحب نے اتنی تعویلیں کیوں کی تھی تو مرزا صاحب نے میرے لئے کام آسان کر دیا اس کی خود بات مرزا صاحب نے کر دیا روحانی خدائن جلد آٹھ صفہ ایک سو بہتر نور الحق حصہ اول ہے غالمن جی اسی میں مرزا صاحب نے صاف کہ دیا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ انسان کیوں تعویلیں اور تشمیحیں اور استعارے کو استعمال کرتا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں میں مختصرن کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پروگرام ایک گھنٹہ ہونے والا ہے تو میں نے آپ کے سوال و جواب بھی شروع کرنے ہیں اور لنک میں نے پبلک کیا تھا میں دوبارہ کر دوں گا دوست پوری بھرمان کے ساتھ سوالات کے ساتھ احمدی دوست آنے چاہیے اور بلکل مجھے جنجوڑ کے رکھ دیں کہ میں یہ جنجوڑ بودھ رہا ہوں یا غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے احمدیوں کا خاص طور پر ہے اور دوسری بات جو سوال کرنے والے آئیں کائنڈلی سوال سٹیٹ ٹو دا پوائنٹ کیجئے گا اور ٹپک کے مطابق کیجئے گا ادھر ادھر کی بات معذرت کے ساتھ نہ کیجئے گا سننے والوں کو بھی کوفت ہوتی ہے اور میری طبیعت پر بھی بڑا گزار گزرت ہے معذرت کے ساتھ مجھے صاحب نے یہاں لکھا ہے مجھے صاحب کہتے ہیں انسانی فطرت یہ ہے کہ جب کوئی عقیدہ انسانی عقل کے مطابق پورا نہیں اتر رہا ہوتا اس کو نہیں سمجھ آری ہوتی تو وہ اس کا انکار کر دیتا ہے تعویلے کرنا شروع کر دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب نے نمبر ایک تو خود عقیدہ کا دعویٰ کرنا تھا اس لیے بھی جو عام طور پر مسلمان کہتے ہیں مگر اگر میں پورے عدب اور احترام اور پورے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے بعد میں کہوں تو مرزا صاحب شاید شرمندہ ہو گئے تھے کہ عیسائیوں کے سامنے جب عیسائی کہتے تھے کہ عیسی علیہ السلام زندہ ہے بتاؤ افضل کون ہے وہ آسمان پر زندہ ہے تو تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مدفون ہیں تو افضل کون ہے تو اس شرمندگی کے نتیجے میں مرزا صاحب نے اور سرسید آمد خان جیسے لوگوں نے انعطل آسری صاحب جیسے لوگوں نے غلام پروید جیسے لوگوں نے اور نیاز فتح پوری جیسے لوگوں نے اور دیگر لوگوں نے یہ عقیدہ سامنے رکھ دیا کہ جناب عیسی علیہ السلام کو اگر ہم نے زندہ مان لیا تو اسی چیز کے ساتھ میں اپنی آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور میں احمدی دوستوں کو کہتا ہوں کہ پوری مانداری کے ساتھ میں نے مرزا صاحب کو حکم العدل ماننے کی پوری کوشش کی مگر دوستو میرے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ مرزا صاحب کے اپنا یہ عقیدہ آ گیا میں بڑا معذرت خواہ ہوں کہ مجھے مرزا صاحب کو حکم العدل ماننا بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے باقی احمدی دوستو اس ساری بات کے بعد اگر آپ حکم اور عدل ماننے پر مصر ہیں اور زد ہیں تو احمدی دوستو آپ کو مبارک ہو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو بارحال اپنا کام دعوت و تبلیغ کا اسطح کا کرتے رہیں گے جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی محلت دی توفیق دی وقت دیا اپنی مدد اور اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ ہم اللہ کے فضل سے اس چیز کو کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ اور بھی دوست شامل ہو چکے ہیں سکندر مرزا صاحب مائک آنمیوٹ کر لی پہلے آپ آئے ہیں سب سے پہلے اور آپ کے صبر کا آپ کے انتظار کا بہت شکریہ آپ کو اپنی بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ساگر صاحب مائک میوٹ کریں جی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جو یہ سارے حوالے سامنے رکھے ہیں ان میں دو جو حوالے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں ایک تو دس ہزار والا میرے بات دس ہزار مسئلے مسئلے مسئلہ بھی آ سکتے ہیں اور دوسرا جس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے بعد بھی ایک آیا گا جس کے مطالق مجھ پہ کھولا گیا ہے کہ وہ میری ذریعت میں سے ہوگا تو میرا خیال ہے کہ ان حوالوں کے سامنے آنے کے بعد احمدی دوست ہمارے جو ہمارے سے بحث کرتے ہیں اجراء نبوت کا ان کے پاس کوئی مورل گراؤنڈ باقی نہیں بچتی پھر دوسری اہم چیز اہم طور پر ہمارے احمدی دوست جب ہمارے سے بات کرتے ہیں تو وہ دو چیزیں جو ہے نا ان کو بہت زیادہ امفیسائز کرتے ہیں ان کی بات کا سارے کا سارا دارمدار ان دو چیزوں پہ ہی ہوتا ہے ایک تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حیات اور دوسرا ہے اجراء نبوت تو آپ نے ایک اور حوالہ پیش کیا تھا جس میں مجھے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ ہے یہ تو بڑا ظال فرقوں والا عقیدہ کوئی اس طرح کی الفاظ تھے پلیس کریکٹ می اگر میں رونگ اب قادیانی دوست ہمارے سامنے جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ جو حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ آیا ہے یہ تو آیا ہے عیسائیوں سے اور یہودیوں سے پھر دوسری طرف قادیانی دوست ہمارے اجراء نبوت کے اوپر جب ہمارے سے بات کرتے ہیں حتم نبوت کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو ہم نبی اس وجہ سے مانتے ہیں کہ آیت خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل عطاق کے بعد اس عمت میں لوگوں کو نبوت مل سکتی ہے تو مرزا صاحب اپنے دعوی نبوت سے پہلے جو سترہ اٹھارہ انیس سال کا عرصہ ہے اس میں تو وہ اس عقیدے کے اوپر قائم رہے ہیں جس عقیدے کے متعلق آپ بھی کہتے ہیں اور مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ زال لوگوں کا عقید ہے مشرکانہ عقید ہے عیسائیوں کا عقید ہے یہ حودیوں سے مستار لیا گیا عقید ہے تو مرزا صاحب اٹھارہ سال انیس سال بیس سال جب اس عقیدے کے اوپر قائم رہے ہیں تو پھر وہ کامل اطاعت والی بات کدھر گئی وہ جو مرزا صاحب کی زندگی کا فیض تھا جس کے مطالق آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کی نبوت کی ہمارے پاس ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مرزا صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں وہ فیض کدھر گیا کیونکہ مرزا صاحب تو بقول مرزا صاحب کے اپنے قائم کردہ سٹینڈرڈ کے مطابق ایک ایسے عقیدے کے اوپر قائم رہے ہیں جس کا اسلام سے دور دور کا تعلق ہی نہیں ہے آپ کے مطابق مرزا صاحب کے مطابق جی وہ شکریہ جی زبردست زبردست نکتہ آپ نے اٹھایا ہے اور دوسرے نکتے کے حوالے سے مختصرن کیونکہ کالرز ہمارے پاس بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ کہیں کسی کا نیٹ یہ وہ ایشو نہ ہو تو اسکندر بھائی یہ ہمیں تانہ دیتے ہیں کہ جی آپ کا عیسائیوں اور یہودیوں والا قیدہ ہے کہ اس سال اسلام جو ہے وہ اپنا عیسائیوں والا قیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں تو جن کا فوت کا قیدہ ہے وہ تو یہودیوں والا قیدہ ہوا کیونکہ یہودیوں کے نزدیک فوت ہو گئے ہیں تو ایک قیدہ ان کا یہودیوں والا ہے ایک ہمارا عیسائیوں والا ہے ان کے بقول بھئی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کا قیدہ کیا ہے یا عیسائیوں کا قیدہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ دلیل کی بنیاد کے پر ہوتا ہے نہ یہ کہ عیسائیوں کا قیدہ ہے مثال کے طور پر یہودی توحید کے قائل ہیں ہاں جی اور بک آف جیٹرونمی میں آپ ٹین کمانڈمنٹس دیکھیں اتنی شدید ہے میں نے ایک ویڈیو کے اندر آوازِ حق کے اوپر میں نے لگایا تھا جس میں دین میں جبر نہیں ہے اس میں وہ ویڈیو آپ دیکھیں جو میں نے ایک ملحد کے جواب میں دی ہے دین میں جبر نہیں فورس کنورشن کے والے تھے اس میں نے بائبل بک آف جیٹرونمی کا حوالہ دیا جس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے خدا کہ اس کو قتل کر دو تو توحید کے اتنے سخت قائل ہیں ہم بھی توحید کے قائل ہیں تو کیا ہم یہودیوں والا قیدہ رکھتے ہیں کمال ہوگی عقیدے کے مشترک ہونے کا مسئلہ نہیں ہے عقیدوں کو بلا دلیل مشترک ہونے کا قیدہ ہے عقیدوں کے بلا دلیل مشترک ہونے کا قیدہ ہے یہ ہے تقلید بہت شکریہ اسکندر بھائی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مختصر انکئیے پھر قوضے سکو لیتے ہیں نہیں عامر بھائی فعلال میرے ذہن میں صرف یہی بات تھی با کی اور تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن وہ پھر وقتلب ہیں تو میں انشاءاللہ پھر ہوتی رہیں گی انشاءاللہ پھر ہوتی رہیں گی پھر ہوتی رہے گی جزاک اللہ اسکندر بھائی آپ یوٹیوب پر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں نوید افضل بھائی نوید افضل بھائی ساغر بھائی پہلے آیا ہے ساغر بھائی پہلے آیا ہے ان کو لے لیتے ساغر بھائی ٹاپک کے اوپر مختصرا ٹو دی پوائنٹ بات کیجئے گا جی مائک انویوٹ اسلام علیکم امیر بھائی بہت اچھا آپ نے دیا احمدیو کو لے کے احمدیو کے بارے پہ مجھے دو یارس پہلے ہی پتا چلا تھا مجھے اس سے بارے تو اس کے بارے پہ پتا ہی نہیں تھا بلکل بھی اس ٹاپک کے بارے پہ آج اتنی ساید انفرمیشن ملی اس کے لئے شکریہ کوششن تو فیلال کوئی ہے نہیں کیونکہ کبھی احمدی سے لائف میں کبھی بات نے کوئی آرگومنٹ ہوا نہیں تھوڑا سا میں نے سٹیڈی کی تھی کچھ دن پہلے کہ یہ کہاں انڈیا میں کہاں رہتے ہیں تو تھوڑا پتا چلا کہ ہمارے سائٹ کے کشمیر ہے وہاں پہ ملتے ہیں اور پنجاب سے شاید یہ رائز ہوئے تھے فہم کریکٹ یا پھر کہاں سے ہوئے تھے اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں ان کی ہسٹری میں سے کیا چیز کہیا آپ کہاں سے احمدی رائز ہوئے تھے انڈیا میں ہی ہوئے تھے پر انڈیا کے کون سے پارٹس سے انڈیا میں پنجاب کی ایک تحصیل ہے جسے ایک پنجاب کے اندر زلا ہے گرداسپور اس کی تحصیل ہے بٹالہ بٹالہ تحصیل ہے دسٹرکٹ بٹالہ وہ انڈیا سائیڈ ہے پاکستان انڈیا سائیڈ ہے ابھی بھی انڈیا سائیڈ ہے یہ کرتارپور کرتارپور کے سائیڈ کے اوپر ہے اسے سے جو بورڈر نکلتا ہے اس کے پاس ہے یہ تو وہاں سے ہے کادیان انڈیا کا ایک قصبہ تھا اس وقت تو ٹاؤن تھا اب تو بڑا شہر بن گیا تو ساری سہولہ اس میں تو وہاں سے یہ لوگ پھر ہجرت کر کے بعد میں ادھر چنیوٹ کے قریب پاکستان کے اندر ہمارا جو پنجاب ہے اس میں چنیوٹ ساؤدرن سائیڈ کے اوپر ساؤدرن پنجاب والی سائیڈ کے اوپر ایک ایریہ ہے چنیوٹ اس کے قریب ایک پورا بستی انہوں نے بسائی جس کو انہوں نے ربوے کا نام دیا بہرحال اوفیشل اس کو چناب نگر کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا آمیر بھائی کی طبیعت ٹھیک ہے تھوڑا سا خاص رہے تھے بیج میں طبیعت صحیح چل لیا یار اصل میں موسم تھوڑا سا چینج ہوتا ہے تو سردی گرمی کی وجہ سے کبھی کبھی خانسی اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں اور آمیر بھائی آپ بس خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ امیشہ آپ کو اس طرح عقل دیتا رہا ہے کہ آپ اس کی طریقے سے بلکل with fact کسی کو بیزت کر نکلی with fact اور with صحیح دلیل ہے یہ اچھا لگتا ہے اپنے احمدی دوست بولا یہ نہیں کہ احمدی 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 اپنے احمدی دوست بولا آپ انہیں دوست مانتے ہیں اس طریقے سے آپ انہیں دوست کی طرح ہوتا ہے تو احمد بھائی اس کے لئے شکریہ آمیر بھائی اور اگر میرا سوال دا لیکن وہ اس سے نہیں ہے تو کبھی دوسری سٹریم ہوگی تب میں پوچھ لوں گا دوسری سٹریم کرتے ہیں انشاءاللہ ہاں اسی جواب میں پوچھ لوں گا اپوکرٹس کو لے کوئی ہے پر میں اچھا نہیں پوچھوں گا اس کو نہیں پوچھوں گا خدا حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم ساگر بھائی تھے ساگر بھائی آپ یوٹیوب پر جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس کے بعد نوید بھائی نوید بھائی احلان مسالان پیارے دوست سر نوید بھائی اس مسئلے کو حل کریں پہلے آپ کی آواز بڑی پیاری آتی تھی یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ آپ کا نینٹ کیوں چلا جاتا ہے یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے پری جوائن کر لیں اچھا مارے ساتھ عدنان رضا بھائی اس کے بعد ترتیب سے میں لوں گا عدنان رضا بھائی آئے ہیں مائیک آنمیوٹ کر لیں پیارے بھائی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بسم ویسلام دو دفعہ آ رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ میری طرف مسئلہ یا آپ کی طرف مسئلہ آپ بولیں آپ کی بات بلکل ٹھیک آ رہی ہے تھوڑا سا ہنچا بولنا آپ نے بس آپ کے بات آ رہی ہے بولتے رہیں اچھا لیکن میری طرف دبل ہو رہی ہے یہ مسئلہ میں آپ کو دوبارہ کرتا ہوں کال شاید میری طرف پسکتا ہوں ٹھیک ہو گیا دوبارہ کر لیں زاہد مختار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مائیک آنمیوٹ کریں سر پروگرام آپ نے سنا موضوع سنا کیا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے عامر بھائی اور زیتون ٹیم کو بہت بہت مبارک بات جو اس تمام پروجیٹ کے اوپر ماشاءاللہ ایک اچھے طریقے سے چل رہے ہیں اور ان کا سکین کر کے ان لوگ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کی سٹریم میں نے آپ کی لائف کافیت تک سنی لیکن ان بیٹوین مجھے جانا پڑ گیا معذرت اس چیز کے لیے انڈ کا پھر کچھ تھوڑا سا میں نے سن لیا ہے بارالامر بھائی جس طریقے سے آپ نے انہی کی کتابوں کے انہی کی تمام چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے میرے خیال سے میرے مطابق کیا ایک عام احمدی بھائی کی نظر کے مطابق بھی اگر وہ سوچنے سمجھنے اور اکل اکل سلیم رکھنے والا ہو تو میرے خیال میں اس کو ان تمام چیزوں کے اوپر سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ رائے کو چینج کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے اپنے پاس سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی اور آپ نے جو کچھ بھی ایکسپلین کیا وہ انہی کی کتابوں سے کیا تو لہٰذا جو لوگ ابھی بھی ان چیزوں سے مبرہ ہیں تو میری دعا ہے ان لوگ کے لیے کہ بھئی آپ ان تمام چیزوں کو خصوصاً خصوصاً عامر بھائی کے تھوئی آپ اس کو پڑھ لیں زیتون ٹیم کے تھوئی پڑھ لیں تاکہ آپ لوگ کا قبلہ درست ہو جائے اور آپ لوگ کہہ راست پر آ جائیں بس فیلال سوال تو میرے خیال میں ایسا ہے نہیں ہے اس آج کی سٹریم سے لیکن انشاءاللہ آپ آگے ہیں کوئی نیکس پروگرام آئے گا تو میں اس میں انشاءاللہ آپ سے سوال ضرور کروں گا آج کے حوالے سے کوئی سوال احسن بہت شکریہ آپ کا جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو سوال وغیرہ کر لیں دوست یوٹیوب پہ چلے جائیں اور اگر کوئی دوبارہ سوال ہوا تو دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں اچھا ہمارے ساتھ عدنان درزا بھائی نے دوبارہ جوائن کیا شوئب بھائی موقع دیجئے گا ان کو پہلے آئے تھے عدنان بھائی جی السلام علیکم مامر بھائی کیا حال ہے اللہ کا شکر ٹھیک تھا جی سر بہت اچھا پروگرام ہے پہلے میں یہ کہوں گا میں احمدی ہوں اب آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے لیکن میرے questions ہیں وہ یہ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے جیس طرح دکھایا ہے کہ چھوٹی موٹی آگے پیچھے حضور نے ادھر ادھر اتھر اختلاف ہے باتوں میں لیکن question تو یہ ہے کہ اگر انسانیت کی تاریخ دیکھی جائے تو جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو یعنی کہ جو عام طور پر عام مسلمان مانتے ہیں کہ یا پھر جو انشیاء حضرات میں بھی ہے کہ پانچ تن پاک کوئی غلطی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن یہ تو قرآن پاک سے بات ثابت نہیں ہے یعنی کہ ہمارے نزدیک احمدیوں کے نزدیک پہلے پہلے نبی اور آپ کے نزدیک پہلے انسان جو حضرت آدم ہے ادھر سے شروع ہو جائیں پھر اس کے بعد حضرت آدم ہے پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ ہے کہ وہ کہنا کچھا رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ کہنا کچھا رہے ہیں آپ اس کو پلیس کریں پلیس کریں جی دو تین مجھے بات کالن دیں حضرت دعوت کا ہے اور حضرت آن رسول اللہ علیہ وسلم کے بھی واقعات ہیں حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ایک کوئی بندہ قتل ہو گیا تھا تو اگر قتل یعنی کہ نبی کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا اسلام کے اندر قتل کی تضا آپ کو پتہ یہ کیا ہے تو اگر کہیں پہ ایک دو جگہ پہ ہو جاتی ہے تو یہ انسانی غلطی بھی تو ہو سکتی ہے اور اگر آپ نبی کو انسان نہیں ماننا چاہتے تو پھر وہ جو قرآن میں سوری وہ عشد اللہ اللہ علیہ محمد عبد وہ عبد کا لفظ کہ انسان پھر اس کے اندر سے جب شہادت پڑھتے ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہر چیز فیکٹس کے اوپر بات کریں کوئی چیز فیکٹس نہیں ہوتی ہاں اس کی جو چیزیں میرے دماغ کے لحاظ جو میں سمجھاؤں یا تو پھر آپ بالکل ایتھیسٹ ہو جائیں کچھ بھی نہ مانیں کہ کوئی بھی بندہ سے ایدھر بات نہیں کرتا بھئی جی صحیح یورپ میں ویسے ہی ایتھیسٹ پھیلا ہوا ہے چائنہ میں بھی مسلمان بھی ایٹی پرسنٹ تو ذرا مختصر ذرا مختصر کر لیں میں آپ کا سوال سمجھ گئے ہوں جو بھی آپ نے ہونا ہے سن لیں جو بھی آپ نے ہونا ہے وہ تو سنیں پہلے یہ ہے کہ آپ نے کہا پھر انسان ایتھیسٹ ہو جائے عربی کا ایک مقولہ ہے کسی چیز کے غلط ہونے سے یہ نہیں ہے کہ اپنا مو چپیڑے مار کر لال کر لینا ہے نمبر ایک ٹھیک ہے چیزوں کی حقیقت کی طرف کرنا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے آپ نے جتنی مثالے دیں ہیں میں ساری سمجھ گئے ہوں آپ جب ان ایشوز کے اوپر بات کرنے لگیں تو لازمی سوچا سمجھا کریں کہ کسی مسلمان کی رائے خالص تحقیقی بنیاد کے پر ہو سکتی ہے نہ کہ فرقوں کی بنیاد کے اوپر اب میں یہ اصول دیکھ کر جتنے واقعات آپ نے بیان کیے ہیں جتنے واقعات ان میں سے کسی ایک نے اپنی نبوت کے بارے میں شک یا اضطراب نہیں ظاہر کیا جبکہ مردہ غلام قادیانی اللہ تعالیٰ کی ذات کسی نبی کو اس اصولی عقیدے کی خطا پر قائم نہیں رہنے دیتا جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرزا صاحب اپنے عقیدے کے بارے میں ہی کلیر نہیں تھے کنفیوز تھے نہ عیسی علیہ السلام کے حیات و فات کے بارے میں اور وہی چونکہ لنک تھا ان کے اپنے عقیدے کے بارے میں مثال کے طور پر آپ نے تو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے حوالے سے بات کی دوسرے تیسرے آپ کو قتل عمد کے بارے پتا ہونا چاہیے شریعت میں قتل کی سزا کیا ہے مسئلہ یہ نہیں قتل عمد اور قتل صحب کے اوپر بھی مسئلہ موجود ہے کہ وہ قتل خطہ جسے کہتے ہیں قتل صحب یہ قتل خطہ کہتے ہیں اور قتل عمد ان ساری جنوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں بگر مجھے پتا ہے کہ میں اصولی نکتے کو پکڑ رہا ہوں اسی طریقے سے عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے عبراہیم علیہ السلام نے الزامی اور مناظرانہ سلوک کے اندر گفتگو کی اس میں آپ کو اتراز ہی نہیں کر سکتے چاہے آپ ان کی بہن کا اور بیوی کا اشیو اٹھائیں یا چاہے آپ بتو والا معاملہ اٹھائیں یا چاہے آپ ظاہری دلائل کو سامنے رکھ کر مسال اٹھائیں رہے آدم علیہ السلام کی بات آدم علیہ السلام سے بھی جو خطا ہوئی ہے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں آج تک اس میں اختلاف ہے کہ آیا آدم علیہ السلام نبی تھے یا نبی نہیں تھے میں صحیح بتا رہا ہوں آدم علیہ السلام اگر نبی تھے تو کس قوم کی طرف تھے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اپنے لوگوں کی طرف تھے بارال میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ مختلف طریقے سے کبر کر سکتے ہیں مرزا صاحب کے ان عقیدوں کے بارے میں جو اختلاف اس کو کبر کیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں مرزا صاحب ایک جگہ کہتے ہیں میرا دعوی نہیں ہے مسیح مہود ہونے کا آپ کہتے ہیں وہ مسیح مہود ہے وہ کہتے ہیں کم فہم اور کم اقل لوگ مجھے دھکے سے مسیح مہود مگر ایک نبی کو خود ہی نہیں پتا کہ وہ نبی ہے یا نہیں ہے یہ ایک مسئلہ تو اس سے بڑا مسئلہ ہے پھر آپ نے کہا جو شیعہ وہ جو معصوم پانجتن پاک مانتے ہیں وہ شیعہ مانتے ہیں ان سے پوچھیں میں تو نبیوں کے علاوہ اچھا میں بھی نبیوں کو جو معصوم مانتا ہوں میں نے اسی لئے کہا ٹاپک کئی اور نکل جائے گا مجھ سے جب کبھی آپ نے نبیوں کے معصوم انہیں پر بات کرنی ہے میرا نظریہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے میں نے اسی لئے کہا جو ایک ایک میں نے ون لائنر نکتہ رکھا تھا کہ جب آپ کسی سے اس ایشو پر بات کرنے لگیں لازمی جان لیں کہ اس کا نظریہ کیا ہے کیا وہ فرقوں کے عقیدوں کو مانتا ہے یا اس کی اپنی کو سوچ اپنی ریسرچ ہے یا اپنی کو تحقیق ہے تو جناب اس طرح بھی توجہ کریں میں بڑا معذرت خواہ ہوں آپ مرزا صاحب کے اصولی دعوے کے اوپر بات کر رہے ہیں کوئی جزوی نہیں مثال کے طور پر اس کو اس طرح لے لیں کہ مرزا صاحب کی قبر کا مسئلہ ہے سوری عیسی علیہ السلام کی قبر کے حوالے سے عیسی علیہ السلام کی قبر کے حوالے سے مرزا صاحب پہلے غلیل کہتے تھے پھر بلاد شام میں آگئے پھر کرتے کرتے کشمیر میں آگئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں اس سے مرزا صاحب کی نبوت کے اوپر شک نہیں کر سکتا الا یہ کہ مرزا صاحب نے خود دعویٰ کیا ہو یا مرزا صاحب کے دعویٰ کے اوپر نبوت نہیں دعویٰ کے اوپر شک نہیں کر سکتا جملہ میں ٹھیک کر دوں اپنا کیونکہ یہ ایک ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے کے اندر باہرحال انہوں نے اس طرح ایک ایک دعویٰ کیا ہوا ہے ہے مسئلہ یہ اصولی میرے نزدیک فروعی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ اصولی ہی ہے مگر اگر آپ زیادہ زور لگا کر کہنا چاہے تو اس طرح کے مسئلے ہو سکتے باقی رہا یہ مسئلہ کے مرزا صاحب کا اپنا دعویٰ اس کی طرف توجہ کریں تو یہ میری گزارش ہے باقی میں نے آپ کو کہا نبیوں کے حوالے سے جتنے مسائل آپ نے اٹھایاں سب کے جواب دیے جا سکتے ہیں سب کے ایشیوز پر بات کی جا سکتی ہے مگر ابھی وہ موضوع نہیں ہیں اصولی اعتبار میرے صرف ایک قویشن ہے وہ یہ جو حضرت آدم کی ابھی آپ نے بیان کی کہ ابھی بھی اس کے اوپر بحث ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے تو پھر وہ جو قرآن میں سورت مائدہ میں ہی ہے اس نئی سورت علی امران میں ایک آیت ہے اس کے اندر کہ ہم نے اردو تجمع اسی طرح ہے کہ ہم نے آدم کو اور آل ابراہیم آل ابراہیم آل آدم اور آل ابراہیم سمجھ گئے ہوں دیر کر دیں گے دیر کر دیں گے آپ کنفیوز کر دیں گے چیزیں میں سمجھ گئے ہوں وہاں پر آدم علیہ السلام نہیں لکھا ہوا وہاں پر ابن آدم یا آل آدم لکھا ہوا ہے آل ابراہیم لکھا سیم کیا سیم کیا ہوتا ہے سیمیلری بات ہو گئی سیمیلر کیسے ہو گئی سیمیلر کیسے ہو گئی مثال کے طور پر میری بات سنیں میری بات سنیں یعنی یہ کوئی کہے کہ میں تمہاری اولاد میں سے کسی کو جرنیل بنا ہوں گا اس کا مطلب ہے میں بھی جرنیل بن گئے ہوں آپ کے بات صحیح لیکن اگر ابراہیم کی حضرت ابراہیم کی ہی ساری اولاد ہے اس طرح تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں آتے ہیں میری بات آپ کو پتا ہے میری بات میری بات سن لو میرے سنیں میری بات سن آل ابراہیم جہاں کہا گیا ہے تو جن جن جگہوں پر ان کو نبوت دی گئی یا ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے وہاں نبی مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو نبی کہا گیا آدم علیہ السلام کو کہیں نبی یا رسول کہا گیا تو مجھے دکھا دو میں مان لوں گا میں نے اس لئے کہا یہ موضوع نہیں ہے میں اس لئے کہا مجھ سے جب بات کرنی ہے ان ٹاپکس کو پر تو میرا موقف اور ہے کچھ آدم علیہ السلام کو آپ نے نبی یا رسول ثابت کرنا ہے تو دکھا دو کہاں کہا گیا ہے وہ تو ہم عدمن احترامان آدم علیہ السلام وہ تو مریم علیہ السلام کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ نبی بن گئی آدم علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا یا کوئی ایسی چیز کہ مرزا صاحب نے جو ایک جگہ پر مسیلے کیونکہ دیکھیں نا آپ نے ادھر 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 تو کیا اب میرے پیارے دوست احمدی میرے بڑی جان کے ٹکڑے اس کا بھی تو بتائیں کہ مرزا صاحب ایک جگہ کہتا ہے مسیلے مسیح ہوں مسیح مہود نہیں ہوں ایک جگہ کہتا ہے مسیح مہود ہوں اس کا بھی تو جواب دے نا یہ کیا ہے اس کا میں آپ کو جو اپنے فہم سے جواب یہ دیتا ہوں کہ میں بھی جو کرسٹینز کا سن رہا تھا اترازات آن رسول اللہ علیہ وسلم پہ کل کی بات ہے انہوں نے یہ اتراز کیا تھا جب ان کے اوپر میں تحقیقی پوچھ رہا میری بات سنیں ایک منٹ میں آپ کو روکوں گا یہاں پر یہ نہیں یہ بڑی عجیب بات ہے الزامی جواب نہیں کرسٹین نے اتراز کیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم پر مجھے یہ جواب دیں یہ اچھا نہیں مجھے جوابی صاحب مجھے ستانی بل زامی نہیں انہوں نے جو ہوالا جواد پیش کیے تھے انہوں نے جو ہوالا جواد پیش کیے تھے کنوں نے کنوں نے کرسٹینز نے ہونے کرسٹینز کی بات ہی نہیں ہو رہی کرسٹینز کی جان میری بات ہی نہیں ہو رہی میرے پیارے بھائی میں ایک منٹہ میں آپ کو سمجھاتا 갖고 میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے لے کہا تو سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہ عبارت پڑھیں اوپر دوسری لائن میں آپ کو اس طریقے سے لے کیونکہ مجھے پتا چل گیا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ طریقے سے بات سمجھیں گے مگر نہیں وہ مجھے سامنے لانی پڑھ رہی ہے یہ پہلی لائن پڑھیں کیا لکھا ہے اس آجز نے جو مسیح ماؤت ہونے کا دعویٰ کیا ہے جسے کم فہم لوگ مسیح ماؤت خیال کر بیٹھے ہیں اب میرا question یہ ہے question نہیں کرنا جواب دینے answer یہ اسی میں ہی answer ہے جب نبی آئے تھے رجبرائیل آئے تھے تو انہیں بھی سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا کہ میں ان پڑھوں کہ میں امی ہوں انہوں نے یہ کہا تھا میں نبی نہیں ہوں یہ کہہ دیا تھا آگے سے یہ عوام کو آگے کہا تھا لوگوں میں نبی نہیں ہوں کوئی جملہ دکھائیں حدیث دکھائیں ہی کوئی قرآن کی آیت دکھائیں کہ نبی پاک صاحب نے کہا نہیں 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 تمہیں کیوں کہ سمجھ رہے ہو غلط فہمی ہوگی ہے میں نے کب کہا ہے میں نبی ہوں کہا ہے کوئی کوئی قرآن دکھائیں دیکھیں ہر بندہ مختلف ہوتا ہے مختلف ہے نا مختلف ہے مختلف ہے تو کوئی ایک مختلف عبارت دکھا دیں جہاں نبی پاک صاحب نے شک کیا ہو کہ میں نبی نہیں ہوں وہ جو جب ان کو نہیں آئی تھی وہ دس سالوں تک یا کچھ سالوں تک وہی نہیں تھی آئی اچھا تو انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے نراز ہو گیا یہ اس طرح کر کے کوئی واقعہ نہیں 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 حدیث دیکھیں پہلے چلو میں اس پہ تو بیعث تب کروں گا پہلے مجھے حدیث دکھائیں آپ کو ترتیب سے لے کے چلتا ہوں کہاں ہے حدیث یہ کیسے گا پہ میں ظاہری سی بات ہے جو اب علماء سے سنتے ہیں حال چیز وہ اس کو پڑھنا پڑے گا تو پروو بھی ہو جائے گی نہیں ایسے نہیں نہیں ایسے آپ نے ایسے کرے ایسے کر لے ادنان بھائی نیکس ٹریم جب کبھی پروگرام ہوگا آپ نے ضرور آنا ہے آپ نے وہ حدیث دون نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یعنی نہیں یعنی کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ جو علماء کو چھوڑے علماء کو چھوڑے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ادنان بھائی آپ نے وہ حدیث جب تک اب دون نہیں نہیں ہے نا تب تک آپ نے اس کو استعلال کے طور پر پیش نہیں کرنا صحیح ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اس کا جواب دیں اس کا کو چھوڑیں اب اس کا جواب دیں وہ تو واقعہ سارے ادھر ادھر ہو گئے مجھے اس کا جواب دیں یہ کیا ہے یہ جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کم فہم لوگ مسیح مہود سمجھتے ہیں میں نے تو مسیح مہود کا دعویٰ کیا تھا اب اس کا جا کرنا ہے آم آمیر بھائی بہت بیارے میٹے میٹے بھائی ہو سکتا انسان ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے یعنی آپ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ٹھیک ہو گیا زبردست ویری سیٹ ویری گل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب سے یہاں غلطی ہوئی ہے یہ کہہ رہے ہیں یا سمجھنے میں یا سمجھانے میں کوئی چیز میں غلطی ہوئی ہاں ہو سکتی ہے بلکل اچھے ہو سکتی ہے ویری گوڈ یعنی مرزا صاحب یہاں یہ کہہ رہے ہیں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب جس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ عبارت لکھ رہے ہیں اسی میں ہی غلط فہمی ہو گئی ہے کیونکہ دیکھیں مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس ساجز نے جو مسیح مہود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کو کم فہم لوگوں نے مسیح مہود خیال کر لیا یعنی یہ غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے لکھا اور وہ بھی غلط ہو گیا ہاں جی دیکھیں ہو جاتا ہے اس طرح آن رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے صحیح کرنے کے لیے آن رسول اللہ علیہ وسلم کو آپ بات بیچ میں لے آتے ہیں میں آپ سے ریفرنس مانگوں کہ آپ کا ریفرنس نہیں ہونا بلکل یہ میں ریفرنس اس کا میں ریفرنس ہوں گا آن رسول اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا جو لوگوں کو صحیح رستہ دکھانے کے لیے ایک بات بتائی تھی لوگ ایک کر رہے تھے یعنی کہ وہ فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے پھولوں کی کہ اس کو فرٹیلائز ہاتھ سے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اپنے حفالہ کدھر ہے تو اچھا یہ بات یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یار کمال ہو گیا یار کمال ہو گیا غلط کر رہے ہیں ایسی نہیں ہے پھولوں کی فرٹیلائزیشن غلط کر رہے ہیں بہت ایسا ہے ہی کوئی نہیں واقعہ یعنی کہ جو وہ واقعہ فصل کی ہے جو بھی ہے سیملر واقعہ نہیں سیملر سیملر یار کیوں تنگ کرتے ہیں یار بڑا ٹائم میرا ویسٹ ہو رہا ہے میں فیل کر رہا ہوں like I'm talking to nobody ادنان بھائی اسلام علیکم بہت شکریہ جی زاہد مختار بھائی آپ اپنا نوید بھائی آئے ہیں نوید بھائی آپ بات کرنے چاہیے like I'm talking to a wall ٹھیک ہے اس کو وہ بندہ سمجھ ہی نہیں دا جی چلیں ڈونڈ کے لائیں پہلے وہ واقعہ نوید بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ایساں ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے یار اچھا unknown بھائی مرسط ہے the unknown بھائی جی آواز آ رہی ہے جی جی بالکل آ رہی ہے بہت شکریہ جی پہلے میں جو میرا کوشن تھا وہ تو میں بہت میں بتاؤں گا کیونکہ ان کو یہ پھر وہ فتنے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ تو میں بھی سکھ بھی کروں گا وہ ہم کبھی اور بات کریں گے جیسے ابھی اس نے وہ بات کیا تھے نا وہ فتلائیزیشن کا بھائی 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 آپ نے آپ نے ٹاپک کے اوپر بات کرنے اس کو چھوڑے جو کہا کے گیا ہے میں نے مجھے پتا تھا اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے میرے پیارے بھائی اس کو چھوڑ دیں وہ جو بات کر رہا تھا مجھے اس کا اچھے سا جواب آتا تھا اس کو ڈیل کر سکتے تھے مگر ہم ٹائم نہیں ضائع کریں گے ہم نے ٹاپک پہ رکھنا ہے اس بندے کو پتے نہیں تھا وہ بات کیا کر رہا ہے بہت شکریہ تو مجھے مجھے بتا ایک بات بتاؤں وہ مطلب تھوڑی کرٹیکل ہے بتا سکتا ہوں مطلب کچھ کو برا لگے گا کچھ آپ ایسے کریں آپ ایسے کریں آپ کا ٹاپک کے اوپر کو سوال ہے پیارے بھائی ہاں ٹاپک پہ رہی ہے 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 ٹاپک پہ کریں جی بلکل کریں ٹھیک میں ڈیریکٹ لی بتاؤں گا میں نے ایک مطلب کادینی سے سنا تھا وہ بول رہا تھا فور ایگزامپل جیسے میں ایگزامپل بول رہا ہوں فور ایگزامپل ای بی سی ڈی اب جن ای بی سی ڈی کے اقاید کے اوپر ہمیں مرتض یا کافر کہتے ہو اگر ہم وہی ای بی سی ڈی اقاید آپ کی مطلب فور ایگزامپل اس کا میں نام نہیں بتاؤں گا مطلب انہیں کی بزر بزروں کے ساتھ ان کا بھی یہی اقاید ان کا بھی اقاید یہی تھا تو کیا وہ بھی مرتض ان کا آفر ہے اس پر آپ کیا کہنے بولیں گے میں کہوں گا جس جس کا اقیدہ کادینیوں کے اقیدے کی طرح بلکل اس کا وہی حکم ہے بلکل چون چران کے مطابق ایک ہی لاتھی میں سب آئیں گے بس کہانی ختم ٹھیک ہو گیا اور کچھ شکریہ جس جس کا نکال لیں گے سب کا وہی اقیدہ جس کا وہ اقیدہ ہوگا سب اسی لاتھی سے ہم رکھیں گے بہت شکریہ ٹھیک ہوگی بہت شکریہ اچھا ہمارے ساتھ شویب بھائی آئے ہیں شویب بھائی کو لے لیتے ہیں شویب بھائی اچھا جن بھائی کا سوال ہو جائے نا وہ یوٹیوب پر چلتے جائے بھائی مادرت کے ساتھ شویب بھائی مائک آنمیوٹ کر لیں بات کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم اسلام پیارے بھائی اللہ کا شکر سر حکم میں ساتھ بریانی بنا رہا تھا ساتھ آپ کی کنوزیشن سو رہے بات پروگرام سن رہا تھا میں میں آپ کو ضرور دعوت دیتا جائے بات سنی میں آج کے پروگرام کے حوالے سے چھوڑی سے بات ارز کروں گا مجھے پاگلپن کی حد تک شوک ہے اینیمل ریسرچ اور ساری داکومنٹریز میں نے زندگی میں دیکھ دی مجھے پانچ ہزار سال کا کچھوہ کوئی نہیں کبھی سنا مرزا صاحب کہ یہی سچا کر دیں آج کچھوہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی ریسرچ کر کے جماعت کوئی اس کے لیے چلے بھر شکریہ ٹوپک کے حوالے پر کوئی ہے سر بریانی بھی آپ کی کھائیں گے ٹوپک کے حوالے سے کوئی بات ہے تو ضرور کیجئے جی نہیں جزاک اللہ بس یہ حکم و عدل بنانے کے لیے میں نے چھوٹا سا مارکہ ٹپ دے ٹھیک ہو ٹھیک ہو بہت شکریہ شکریہ بھائی جزاک اللہ مارے بڑے پیارے دوست جی ہمارے ساتھ ہمیشہ آتے رہتے رہتے ہیں ہمیں عرفان چودری صاحب نے جوائن کیا ان کو بھی لے لیتے ہیں جی عرفان چودری صاحب مائک انمیوٹ کر لیں پیارے بھائی مائک انمیوٹ کر لیں عرفان چودری صاحب ٹھیک ہو گیا نیوز بھائی آپ بات کرنا چاہتے ہیں مائک انمیوٹ کر لیں السلام علیکم علیکم میں مختصر بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پروگرام سنا بہت خوبصورت تھا اور جی آواز کٹ گیا پیارے بھائی آپ کی آواز کٹ گیا پیارے بھائی آواز کٹ گیا نیوز بھائی ری جوائن کر لیں آپ کی آواز کٹ گیا ارفان چودری بھائی مائک انمیوٹ کر لیں جی جی السلام علیکم میں آمیر بھائی آج کے جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا جیسے انہوں نے کہا میں نے جو پڑھا ہے کچھوے کی عمر میرے خیال دھائی سو سال سے آج تک جو آن پیپر ہے کوئی نہیں ایسا کچھوہ ہوا جس نے دھائی سو سال سے زیادہ عمر گزاری ہو تو یہ تو نبی صاحب کی ایسی باتیں کر دیں پتہ پوچھنے والے کوئی نہیں ہمارے جو فالور ہیں وہ اندے بہرے اور گوگے ہیں نہ انہوں نے تحقیق کرنی ہے اور انہوں نے یقین ہی کرتے جانا اور دوسرا یہ آیا تو انہیں بتائی نہیں رہا اور پھر اچھا یہ آگئے ہیں مسیح صاحب تو اب انہوں نے آکے دنیا میں ایسی کون سی تبدیلی لے کے آگئے ہیں جس سے دنیا کی مسائل ختم ہو گئے ابھی تک کچھ سامنے تو آیا نہیں کیا کیا بلکل بلکل ایسی ایرفان بھائی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں بہت شکریہ میں بس سنتا ہوں آپ کو یوٹیوب پہ جزاک اللہ آپ آئے نیوز بھائی ہمارے ساتھ جوائن کی ہے نیوز بھائی آپ کی آواز کٹ گئی تھی جی نیوز بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی نہیں سر آواز آپ کی نہیں آ رہی آپ دوبارہ جوائن کر کے ایک بار ٹرائی کر لیں زائد مختار بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں نہیں تو پھر ہم اپنے ایمدی دوست کو لیں گے دوبارہ ایک بار نہیں سر میں سن رہا پروگرم آپ کا آپ بلکل کوئی ایمدی بھائی کو لیجیے میں سن رہا کچھ سوال ہوا تو بہت بات کرے مختصر قادیانی دوست سے بس اس میں بات کر نہیں سر آواز جس چوٹڈ ہے مائک پاس کریں آواز جس چوٹڈ ہے آواز آرہی ہے سر آرہی بولیں نہیں سر پھر کٹ گئی ہے پھر کٹ گئی ہے اچھا اسی کے ساتھ دوستو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آواز جن بھائیوں ہاں آئے بولیں جی ہلو جی جی سر آواز آرہی جی آرہی بولیں جی میں بس اتنا کہنا چاہوں کہ قادیانی دوست میں وہ نیوٹرل اپنے آقو کے لئے اگر پہلے سے ہی کوئی فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں تو یہ مشکل ہوگا کسی نتیجے پر پہنچ دوسری بار یہ کہ اس سے ایک آدیا نے بات کی اور وہ کہنے لگا کہ اللہ آلہ کنی شہر آواز کٹ گئی ہے دوست آپ نیٹ جو ہیں اس کو سٹرونگ کریں آپ کی آواز پیارے بھائی کٹ گئی ہے بڑے افسوس کے ساتھ آپ کی آواز کٹ گیا اس کو ری جوائن کریں دوستو یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ احمدی دوست ہمارے ساتھ ادنان ینگ چیمپ آیا تھا ان کو ہم نے لیا وہ چلے گئے اگر دوبارہ آئیں گے تو میں سپیشلی ان کو لے لوں گا اور نئے کالر آتے ہیں تو ان کو ہم لے لیں گے اس کے علاوہ یہ چیز ہے انہوں نے خجور کے واقعے کی مثال دے رہے تھے وہ واقعہ اصل میں میں کیوں کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کیونکہ مسئلہ ہمارے لوگوں کا یہ ہے کہ ہم لوگ سن سنا کے کوئی علم رکھنے کی عارضو کرتے ہیں یہ بڑا سخت اور اچھا تھا ینگ تھا تو یہ اسی طرح ہی سوچتے ہیں کہ ہمیں پھر ملخید ہو جانا چاہیے آرہی ہے آرہی ہے بھائی پہلے آپ بات کر لیں جی آمیر بھائی میں بڑے سمپل رکھوں گا معاملے کو جو احمدی حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے مرزا صاحب آواز کٹ گئی ہے آواز کٹ گئی ہے نوید بھائی جلدی سے ری جوائن کر لیں ٹائم بھی ہوتا جا رہا ہے اس طرح بڑی دکت ہوتی ہے سننے والے کو بھی انٹرس جو آگر لوس کر جاتے ہیں اچھا اس بچے نے مثال دی بخاری شریف کی ایک حدیث کی جس کو کہتے ہیں تابیر جو پودے ہیں درخت ہیں ان کی آبیاری کی بات ہو رہی تھی نبی پاک نے کہا اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو تو مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر ہوگا جب وہ موسم آیا خجوروں کا تو خجوریں اس فراوانی کے ساتھ اور اس کسرت سے وہاں سے نہ نکلیں اس دفعہ خجوروں کی جو خپت ہے وہ نہ اس کی پوری اور نہ پیدا بار زیادہ خجوروں کی نہ ہوئی تو یہ اس سے یہ اتراز کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں نبی پاک سے بھی تو غلطی ہوئی ہے خجوروں کو بتیں یہ کس نے کہا ہے کہ نبی سے یا انبیاء سے جو بشری اپنے ریڈار کے اندر کوئی جتحادی خطہ ہے یا کوئی غلطی ہے جس کی اصلاح اللہ کرتا ہے کر سکتا ہے وہ نہیں ہوتی قرآن میں سینکڑوں باکیات ہے جو اس کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے وہ بڑا بے فکوف ہوگا جو یہ کہہ دے گا کہ انبیاء سے کوئی جتحادی کوئی جزوی کوئی اپنی ذاتی زندگی کے اندر کوئی خطہ نہیں ہوتی اور یہ تو عقیدے کی ہے عقیدے کی میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ مردہ علام قادیانی ایک جگہ پر کہہ رہا ہے مجھے مسیح مہود کم فہم لوگ سمجھتے ہیں ایک جگہ کہہ رہا ہے میں مسیح مہود احمدی دوستو توجہ اس طرف کرو خدا رہا توجہ اس طرف کرو اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ کسی ایسے شخص کی بلکل بھی پیروی نہ کرو کسی ایسے شخص کی انشاءاللہ نوید بھائی کوئی بات نہیں مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک بار لنک دے رہا ہوں ہو انداز ہوتا ہے انداز کچھ بھی ہو نبوت کا انکار اور اپنے دعوے کا انکار یہاں پر زیر بحث ہے میں ابھی ایک پروگرام کروں گا آگے جس میں اسی طرح کی میں جو اگر ہم مرزا صاحب کو حکم اور عدل مان لیں یا مرزا صاحب کو نبی مان لیں یا اس طرح کے پروگرام انشاءاللہ نے توفیق دی تو میں آنے والے وقت میں احمد دوستوں کے لئے اس طرح کے اصلاحی اور تبلیغی پروگرام کر رہا ہوں اس میں میں ایک حوالہ دوں گا کہ مرزا صاحب نے کہا کئی مسلمانوں کا دل دکھا ہے جب میں نے اپنے آپ کو نبی کہا تو تو رسول اللہ نے رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھوا دیا کہتے ہیں جی دیکھیں وہاں بھی تو کاٹ ہے محمد بن عبداللہ ایک حقیقت ہے محمد رسول اللہ ایک حقیقت ہے مرزا صاحب نبی کی کٹوا کر محدث لکھوا رہے ہیں کہ جناب دل دکھر آیا اس لئے آپ مجھے محدث مانتے رہے نبی نہ مان یہ کس طرح کی بات ہو سکتی ہے مار پس بڑا مختصر وقت ہے مائک انمیوٹ کر سب سے پہلے آپ نے مجھے بتانا ہے جو حدیث پیش کرنے لگے تھے مائک انمیوٹ کر اسلام لیکم والکم اسلام پیچھے نا وہ یوٹیوب چادر اس کو بند کر بند کر جی میں نے کہ حدیث ڈونڈ لی آپ نہیں آپ عالم بندے ہیں آپ کو پتہ کون تھی عالم میں عالم نہیں ہوں عدنان بھائی آپ مجھے کب سے سن رہے ہیں عدنان بھائی پیارے بھائی کب سے سن رہے ہو گیا کچھ عرصہ تو میں ایکس ایم دی ہیں ان کا جو پروگرام ہوتا ہے آپ کو میں ریگلر لی کوشی کر سن اور دیکھ ہو زبردست تو عدنان بھائی آپ نے کبھی سن کہ میں کس سن ہوں کو عالم دین کسی مدرسے کا پڑھا ہوں تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ کوئی عالم دین تب بھی ہو جب وہ مدرسے سے پڑھا ہو ادھر سوفویر انجینئر میں ہی انہوں نے کوڈنگ سیکھ ہی مجھے پتا ہے بھے ٹھیک ہے یہ صحیح ہے مگر میں نے کبھی عالم دین کلیم نہیں کیا یا میں نا عالم ہو نا سکولر ہوں آپ کی طرح کوشش کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں آپ نے حدیث نکالی پھر نہیں آپ نے بیان کر دی میں سن رہ تھا تو مجھے بتائیں جو میں نے بیان کی اس سے آپ کو اختلاف ہے اگر کہیں اختلاف ہے بتائیں نہیں مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے مجھے صرف اس چیز سے جو آپ نے ابھی بات پیش کی دیکھیں اصل مقصد کیا ہوتا ہے ایک نبی آنے کا میں صورت جو صورت میں اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ دو چیزوں پہ اللہ تعالی نبی بیجنے کا جو مقصد ہوتا ہے سارے نسل انسانیت خسارے میں ہیں جو ایمان لے کیا ہے وہ جنہوں نے نیک عمال کی اب ایمان یعنی خدا کے اوپر ایمان لے کیا نا یا پھر جو بھی نبی ہیں جو یہ چھوٹے چیزیں ہوتی عام طور پہ میں ویسٹ میں جہم نہیں ہوتا ہوں تو میں یہ کرتا ہوں تو مذہب ایک طرح کا مزاق بن گیا ہو ہے نہ کسی کو مذہب کو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کون سا مذہب بھی ملک جو ہے وہ اچھا ہے اور ایک میرا دوست تھا اس نے مجھے لسٹنگ دکھائی ٹین جو موسٹ کرپ کنٹریز ہیں اس میں سارے جو تھے وہ میری بات سنیں میری بات ادران بھائی میں آپ کو رو کر رہا ہوں کیوں رو کر رہا ہوں کیوں کیونکہ مجھے سب سے زیادہ کوفت گفتگو سے ہوتی ہے ایک منٹ ذرا سنی گا میں آپ کو موقع دے تو میں نہیں جا رہا ہوں میں آپ کے لئے بیٹھا ہوں اس سبھی طبقے کے جو لیڈنگ لوگ تھے جنہوں نے باگ دو اٹھ سنبھالی تھی انہوں نے مذہب کو اسلام کو بھی مذہب بنا کر پیش کیا اور جو مذہب پیش کیا وہ بھی اتنا ریڈکولس تھا اور اتنا مزہ کا خیص تھا اور اتنا تنزہ میز تھا کہ ویسٹ یہ ملا کہ شاید مذہب ہے ہی ایسی چیز ہے جس سے لوگ نقصان پہنچاتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں گیم کرتے یہ سوچا گیا اچھا مسئلہ پھر یہ تھا کہ ویسٹ سپیشلی آپ جرمنی میں رہ رہے ہیں تو یورپ میں بھی مذہب کو ایک ایسی نگاہ سے دکھا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے پادریوں پوپوں اور چرچوں ریورنڈز اور فادرز کے آتو مارے گھائی ہی تھی تو وہاں کا سیکولر طبقہ ہے وہ مذہب کو شدید نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے کیونکہ وہ مذہب سے خوف کھاتے ہیں اسلام کا معاملہ یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ اسلام مذہب نہیں ہے اسلام دین ہے نمبر ایک اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سعودیہ یا پاکستان یا بنگلہ دیش یا ملیشیا یا ترکی یہ اسلامی کنٹریز ہیں نہیں یہ مسلم کنٹریز نہیں یہاں کہ جو مسلمان گند کر رہے ہیں یہ غلطیاں کر رہے ہیں یا سیاہ کاریاں روح گردانیاں کر رہے ہیں یا اللہ حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں اس سے اسلام کو چھوڑنے کا تعلق کہاں سے بن جاتا ہے مجھے اس کی لوجک آج تک سمجھ نہیں آئی اگر ایک بندہ اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کرے جو قرآن اور سنہ کہتا اس کو مذہب یا مذہبی لوگوں کی نظر سے اس کو دیکھتے رہیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں بھی شرمندگی ہوں گا حقیقت یہ ہے سوائی شرمندگی کے اور بچتے کچھ نہیں مگر ادنان بھائی میں وہ بیوکوف نہیں ہوں کہ ادنان بھائی اگر آپ مجھے دیکھیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں اگر شرابیں پی رہا ہوں یا زنا کر رہا ہوں یا چوری چکاری رشوت لے رہا ہوں یا دھوکہ دے رہا ہوں یا زیادتی کر رہا ہوں یا مال گھبن کر رہا ہوں اور ملاوٹیں کر رہا ہوں تو آپ کہیں جی چونکہ امیر مسلمان ہے اور چونکہ یہ برا انسان ہے اس لئے اسلام نے اس کو کچھ سکھایا نہیں ہے ہو سکتا اسلام نے اس کو سکھایا چلو جی کانی ستم آپ میرے سامنے کوئی ایسی بات اسلام کی پیش کریں جو ویسٹ کہتا ہو کہ ہمیں اس پر شرم آتی ہے میں آپ کے سامنے اس کو جسٹیفائی کر دوں گ سمپل بات کادیانی تو بہت دور چلے گئے اب وہ جو ٹاپ لیول کے ایتھی ایک میٹی رکھوں گا ادران بھائی ایسا کر لیں ایسا کرتے ہیں میں اپنی ایمیل آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے صرف مجھے جلدی سے میں لکھ رہا ہوں آپ کے ایمیل مجھے ایک من موقع دیں کس چیز پر میں دکھا رہا ہوں میں ادھر بینر پر دکھاؤں گا آپ کی سکرین پر آئے گا میں اپنی ایمیل آپ کو دے رہا ہوں یہ یہ ایمیل نوٹ کریں جلدی نہیں آئی ابھی آئے گی ایک نہیں آگئی اس کو نوٹ کریں ٹھیک ہے اس پر آپ نے ایمیل کرنی ہے میں آپ کو ریپلائی کروں گا ہم نے ایک سیشن رکھنا ہے جس پہ ہم جو ٹاپ ایتھیس اوبجیکشن ہیں اسلام کے اوپر موڈرن ڈے میں اس سینچری کے اندر سائنٹی ہیں یا سوشل ہیں یا پولیٹیکل ہیں یا مورل گراؤنڈ کے اوپر ہیں یا کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں فلوسوفی کل ہم ان کو ڈسکس کر لیں ٹھیک ہو گیا ایک آخری سوال جو اسلام کے متعلق ہے جو جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جماعت قبول کرتے ہیں وہ یہ مجھے بتائیں کہ تقریباً سکسٹی سے ایٹی کے قریب مسلمان ممالک ہیں سکسٹی سے ایٹی کے نزدیک سکسٹی کے اندر ہیں سکسٹی کے اندر سکسٹی 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 تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک ملک ایک ملک جہاں پہ لائن لوگ غیر مسلم تھا اس نے مجھے یہ بھیج تھا اس نے کہ مسلم in the west there is no freedom of speech ha muslim country where there is no freedom of speech ha یعنی کہ تقریباً جتنے بھی ملک ہیں پھر آپ social injustice دیکھ لیں کوئی ایک ملک تو پھر ہو نا کہ اگر ایک مذہب یا ختم کر دیکھیں بات پھیل رہی ہے ادھر ہی ادھر ہی رکھتے فریدم of speech پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا جانی من میں نے ایمیل کیوں دی آپ کو سپیشل میں نہیں دیتا ہوتا میں سپیشل آپ کو ایمیل اس لی دی کہ آپ کے جتنے کنسرنز ہم ان کو الہدہ ڈسکس ابھی صرف اس کو لے لیتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ ہے اصل مسئلہ مرزا صاحب کی ذات مسئلہ رہی نہیں ہے اب ہمارے احمدیوں کے لیے مسئلہ مذہب بن گیا ہوا ہے ویسٹ کے اندر بڑے بڑے issues ہیں اور جو تو پیچھے سے آپ چونکہ ادھر بانڈ ہوں گئی یا بعد نے بھی گیا چھوٹی ایج میں سکولنگ وہاں کی ہوگی اس لئے آپ کوئی چیز سمجھ جا رہی ہے مذہب ایک issue بن گیا ہو ہے ویسٹ کے اندر اچھا آپ نے کہا freedom of speech 60 plus میں کہتا دو دوسوں کے دوسوں ملک مسلمانوں کے ہوں دوسوں کے دوسوں ملک اور ان کے اندر freedom of speech نامی کوئی چیز نہ ہو تب بھی اسلام کی ذات کے اوپر فرق نہیں پڑتا یہ ساٹھ ملک ہو کہ ستر ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کہاں ہے کیا اسلام نے freedom of speech order کے اصول اور rules and regulations دیتا ہے کیا کسی ایک ملک کے اندر بھی مسلم countries کے اندر implement ہوئے ہوئے ہیں ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے سودیا میں میں سودیا میں رہا ہوں سودیا میں بلکل بھی نہیں ہے ختم ہوگیا ہوئے ختم ہوگیا ہوئے جب تھا تب بھی جب تھا تب بھی پتہ کن کے لیے تھا عربیوں کے لیے نہیں تھا اور اگر بڑا ہوتا تھا آپ کس نے کہا اگر آپ یہ چیز کہیں نا کہ وہاں تھا تو آپ crime rates کے سودیا کو لینا ہے میں تو تنقید کھل کر کر رہا ہوں اگر آپ نے positively بھی لینا ہے سودیا کو تو سودیا میں جتنا law and order اس وقت تھا مثال کا طور پر رات کو اگر عورت نکلتی ہے یا کسی کا مال محفوظ ہے وہاں پر یا چوری چکاری اس طرح نہیں ہو رہی تو آپ سٹیٹس نکال کر دیکھ رہے کہ شرطہ پاور میں مجھے یاد ہے میں جب سودیا کے اندر تھا ہم نے دکانی کھلے دیکھ ہیں یعنی میرے ٹائم تک بھی دکانی ریسٹورنٹس وغیرہ اور فروٹ شاپ تو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ ہیں کہ نماز ہوتی تھی وہ کھلا چھوڑ کے چلے جاتے تھی گلے پہ کوئی بھی نہیں سیچویشن تو ویسٹ کے میں کتنے کنٹری بسا سکتا ہوں جہاں ریپ کیسز آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ امریکہ کے سٹیٹس دیکھ لیں وہ تو اسلامی کنٹری نہیں ہے نا جی نہیں آپ امریکہ کو اس ایس کنٹریز کو اسلام کے رات پہ اس کنٹریز کیوں پیش کر رہے اچھا ٹھیک ہو گیا ایک منٹ میں اس لئے کہہ رہا ہوں میری بات سنیں بحث یہ بڑھ جانی ہے میں نے سیپریٹ سیشن رکھ یہ ہی میں کہا رہا رہا ہوں کیونکہ ابھی پتہ کیا بات ہے سٹارٹ سے کوئی سنے گا کازیانیوں کی بات چل رہی ہے احمدیوں کی بیچ میں ایتھیسٹ گسائیں تو بیچ میں مکس ہوگی بات میری یادت ہے کہ میں ٹوپک ٹو ٹوپک چلتا ہوتا ہوں یہ جو آپ کہہ رہے نا نورویگ اندر نورویگ اندر آپ کو پتہ ہے سیکلویگ ایشوز کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا دنماک اس وقت سب سے ہیلڈی سٹیٹ مانی جا رہی تھی جس کے ہاں اکانومیکل کوئی ایشوز نہیں ان میں جو دوسرے مورل اور سیکلووجیکل ایشوز ہیں میں کروں گا میں بقیدہ کتابوں کے حوالے دوں گا آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ نورویگ کے اندر اور دنماک کے اندر ان کے اندر دوسرے اس وقت بہت بڑا ایجنڈا بنا ہوا ہے بہت بڑا نیریٹیو ہے اس وقت ویسٹ کے اندر اور ڈبلیو ایچو نے کہا ہے ڈبلیو ایچو کی رپورٹ کے مطابق یہ کہا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ جو آپ کی باڈیلی ڈیزیز ہیں جو آپ کی فیزیکل ڈیزیز ہیں وہ مینٹل کے اندر لائن آرڈر کی صورت موسلم کنٹریز کی جیسے میں نے امریکہ کی مثال دی آپ نے یہ چیز کہی بلکل بھی اینی میرے مدہ کو یہی سمجھ میں نے اس لئے مثال دی تھی جس طرح امریکہ ویسٹرن سوسائیٹی کو اس کو رپریزنٹ نہیں کرتا اور یورپینز امریکن کے ساتھ ڈیفر کریں اسی طریقے سے اسلام نہیں کہ مسلم کیا کر رہا ہے اسلام کے نزدی قانون کی بالا دستی ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ مسلم کنٹریز ہے جو کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے تو اس کی کم فہمی کم اکلی ہے کیونکہ اسلام اس طرح نہیں کہتا قرآن میں اللہ کہتا قرآن میں اللہ کہتے ہیں کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں اٹھاتی ایک بندہ مجرم ہے مسلم کنٹری کے اندر چوری کرتا وہ بچ جاتا اس کا آت نہیں کٹا جاتا تو کیا اسلام کہتا چوری کم آن یار سی سی ٹی وی میں کیا ہوا ہے میں ان سب کے اوپر بات کروں گا ٹھیک ہے فیمنیزم نے کن ایشوز کو جنم دیا ہے یہ سارے اسم کے مقابلے میں اسلام ایک سسٹم پولٹیکل اور سوشل جسٹس کا سسٹم پیش کرتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے مگر آپ نے مجھے ایمیل کرنیت باند بھائی ٹھیک ہے اب آپ سے میری آپ کی اور میری برزائیت پر بات نہیں ہوگی میرا آپ سے صرف یہ آخری question وہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک مسلمان ممالک سکسٹی کنٹری قرآن صبح دوپیر شام پڑھ کے کس نے کا پڑھ رہے ہیں کس نے کا پڑھ رہے ہیں کس نے کا مسجد خالی پڑی ہوئی ہیں مسجد خالی پڑی نہیں پہلے بھی ادنا بھائی ایسے موبال کا نہ کریں میں آپ کو رکھوں گا کوئی کون پڑھتے نماز دو دو ملین انجینئر صاحب کی ویڈیو کے نیچے کلک بہت اچھے کلک سے پتا چلتا کلک تو دو بار آپ کریں دوسری آئی دی ساتھ کلک ہو جاتا ہے یہ بجا تھی جس میں نے آپ پہلے نیچے اتار رہا تھا یہ کی بات ہوئی کلک سن رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہندو سن رہے ہیں ہندو سن رہے ہیں ملحد سن رہے ہیں میری ویڈیو کے نیچے اس وقت اسی بندے بیٹھے ہوں گے سو بندے بیٹھے ہوں گے ساری آپ بھی سن رہے تھے نا مسلمان یا میری بات پہ آ جائیں کمال ہو گئی یار میکن سن کلک میری بات سن پون ویڈیو دیکھ کتنے بلین کلک سارے پون سٹار بن گئے کمان یار میک سن کمال ہو گیا مجھے ایمیل کرنی ہے میک سن ایسے نہ کریں لیں جی آخری ہمارے ساتھ کالر تھے دو گھنٹے ہونے والے ہیں نیچے دوست پیٹھے ہیں میں بہت معذرت خواہ ہوں جن لوگوں کی کال نہیں لی جا سکی مجھے دل سے معاف کر دیجئے دوستو اسی چیز کے ساتھ پروگرام کا ستام کرتے ہیں دو گھنٹے ہو چکے ہیں آنے والے دنوں کے اندر اور پروگرام ہونے والے ہیں اچھا ایک اور چیز میں حوالے سے بات کریں گے جس میں ہم اپنا پریزنٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور ندہ نصر کا کیس کے حوالے سے بھی بات کریں ٹھیک ہے تو کل آواز حق پر پاکستان ٹائم انشاءاللہ انشاءاللہ نو بجے کے مطابق کل کا انٹرویو ہوتے جنہ آپ نہ بھولیے گا اور میری کوئی بات ادنان بھائی کو بری لگی ہو میں اسے مذہر کھاؤ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور کسی احمدی کو بری لگی دوستو نیت کسی کا دل دکھانا کرنا نہیں تھا کرنا 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 اپنا خیار رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم